زندہ ہوگا یا پھر زندہ ہوگا لیکن زندگی ایسی ہو کے جس میں راحت نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی زندگی بھی کیا زندگی ہے زندگی بے بندگی شرمند کی کہ یہ کیا زندگی کوئی راحت نصیب نہیں ہو رہی کبھی کبھار آدمی کسی تکلیف زدہ انسان سے پوچھ لیتا ہے کہ کیسے گزر رہے اس نے کہا خاک گزر رہی ہے بس زندوں میں مردے ہیں کہتے ہیں زندگی نہیں کیا راحت والی زندگی تو وہاں حیات کا معنی ہے کہ ولا یحیاء وہ راحت سے نہیں زندگی گزارے گا تو بل احیاء ان کا معنی یہ کہ وہ راحت محسوس کریں گے وہاں سے ہم نے معنی پک کر لیا احیاء اندر ربیم یرزقون انہیں رزق دے دی جائے گی پروردگار کے جانے یہ یہ رزق نہیں جو ہمیں یہاں دی جاتی ہے ہر ایک عالم کی اپنی اپنی رزق ہے اب بچہ جب ماں کے ووم بیتا تو اسے اس طرح کے فروٹ مل رہے تھے یا اس طرح کے گوشت مل رہے تھے یا اس طرح کی سبزیاں اور وہ ایجیٹیبل مل رہی تھی نہیں وہاں تو منسس کا وہ خونتا اور ناف کے ذریعے اس کا ڈرپ چھڑایا جاتا رہا اس کا ڈرپ چھڑایا جاتا رہا تو اب عالم برزق میں رزق کا تصور کیا ہے اللہ ہی بہتر جاتا ہے اور وہ خوش رہیں گے یا خوش ہوں گے ان لوگوں کے آنے کے لیے لم یل حقوبیم جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے مل خلفیم اور ان سے پیچھے آنے والے تو یہ وہ لوگ ہیں جو راستہ وہ اپنائے ہیں جو ان شہدہ نے اپنایا تھا تو اب شہدہ کو کیا کچھ مل گیا راحت مل گئی کیا کچھ مل گیا راحت تو یہی شہدہ اپنے پیچھے آنے والے شہدہ کے لیے خوش رہیں گے کہ انہیں بھی یہ راحت ملنے والی ہے فیستبشرون وہ خوش رہیں گے اور خوش خبریاں وصول کریں گے ان شہدہ کے لیے جو پیچھے ان کے بعد آ رہے ہیں تاک خیامت اللہ خوفن علیہم کہ نہیں ہے کوئی خوفن پر ولا ہم یخزنون اور نہ وہ فکرمل ہوں گے یستبشرون بنعمت من اللہ یستبشرون وہ بشارت لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وفضل اور محربانی کی وان اللہ اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ لا یزیغو زایہ نہیں کرتے عجر المومنین مومنوں کے عجر کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیک آمال کا عجر کبھی زایہ نہیں کرتا ان کو یہ عجر ملے گا برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی برزخ میں بھی اور عالم آخرت عالم آخرت میں کاؤنٹوبلیٹی کے بعد ملے گا اور جو برزخ میں اس کو راحت ملتی ہے تو بونس میں ملتی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یہ احساسات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں تو وہ فیل کر دیتا ہے نہیں یہ نہیں اسے قرائن کہتے ہیں یہ دلائل نہیں ہوتے ہیں قرائن یہ دلائل سے دوسرے نمبر کی چیز ہیں اس پر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں ہاں ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے بیمی نے میرے باٹم لائن کو آپ نے پک کر دیا ہاں ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی آپ اسے ڈھنائی بھی نہیں کر سکتے لیکن اسے بطور دلیل اور آرگومنٹ بھی پیس نہیں کر سکتے پھر پر آپ پہنچے ہو گئے ہیں اللذین استجابوا للہ والرسول اب درمیان میں بات کے دی ان کے زخموں پر پٹھی لگا دی کہ بھائی وہ جو آپ کے شہید ہو گئے وہ مردیں تو رہے ہیں وہ تو وہ راحت میں چلے گئے وہ تو آرام میں چلے گئے اچھا اب جو زندے ہیں ان کا کیا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ تو کامیاب ہو گئے ہم جو پیغمبر سے دور پڑھتے ہیں میدانے خود میں میدانے خود تو اللہ کریم نے فرمایے کہ دوسرے ہی دن آپ نے اس چیز پر جبیرہ لگا دیا اور پٹھی لگا دی کیونکہ دوسرے دن ابو سفیان کو یہ سوجی واپس جاتے ہوئے کہ کیوں نہ کہ لوگ جنہیں ہم نے جنہیں ہم نے بڑا زخمی کر دیا ہے اور ان کے ستر کو شہید کر دیا ان کے پیغمبر کو بھی ہم نے زخمی کروا دیا کہ انہیں مدینہ پر واپس جا کر ایک حلہ بول دیا ہے تاکہ ان کے قوت کو تھوڑ دی جائے کہ آئندہ یہ سر نہ اٹھا سکیں کہ آئندہ کے لئے یہ سر نہ اٹھا سکیں تو دوسرے ہی دن راستے سے وہ واپس لوٹے ہی تھے واپس سے لوٹے ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتلا پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ممبر پہ کرے ہو گئے ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہو گئے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا تو اللہ کے پیغمبر نے تنہا جانا ہے مقابلے کے لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ کھلکہ یہ زخمی غریب تک کہ ہارے کسی کا باپ مر گیا ہے کسی کا بیٹا مر گیا ہے کوئی خود زخمی ہے اور تمام کو تکلیف سب سے بڑی یہ ہے کہ میں ہی زخمی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھی پٹی باندی ہوئی کھیرے پر بھی پٹی باندی ہوئی اور مو بھی پولا ہوا دانتوں کی وجہ سے مو بھی پولا ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اکیڑا جاؤں گا اور کسی نے نہیں جانا اب صحابہ یہ بات سنے پیغمبر کی اور وہ پیچھے رہے ہیں جی وہ تمام زخمی صحابہ انہوں نے اپنے ہتھیار باندھی ہے اور اپنے زرے پہن لیے اور خود پہن لیا اور آکے مسجد میں جمع ہو گئی چلے جی چلتے ہیں تو آٹھ میل باہر تک حمراء الاسد ایک جگہ ہے غزوت حمراء الاسد امام بخاری نے نقل کیا ہے حمراء الاسد مدینہ منورہ سے آٹھ میل مکہ کی جانے پر حمراء الاسد تک یہ لوگ آ پہنچے اور انہیں ترامیلی کے نگو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں تو پھر یہ وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے حمراء الاسد سے واپس لوٹ گئے اور ابو سفیان نے جاتے ہوئے میدان احد میں ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ موحدنا البدر العام القابل کہ آئندہ سال پھر بدر میں مارکہ ہوگا آئندہ سال پھر بدر میں مارکہ ہوگا اب جا آئندہ سال وہ دن آگئے وہ دن آگئے جس میں غزر احد واقعہ ہو گیا تھا سال بعد وہ دن آگئے تو ابو سفیان نے ایک لشکر تیار کر لی کہ میں نے تو وہاں جو پلج دیا تھا اسی پلج کو آنر کرنا ہے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آنر کرنا ہے لیکن مکہ معظمہ میں قہد پڑی ہوئی تھی مکہ معظمہ میں اور لوگ بالکل تیار نہیں تھے تو ابو سفیان نے تیاری کر دی کچھ لوگوں کو جمع کر دیا اور ابھی نکرے ہی تھے مکہ معظمہ سے کہ پہ حمد نہیں بندی اور واپس لوٹ گئے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ہم بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ہمیں لڑا رہے ہیں تو ہم نہیں لڑ سکتے لیکن اس نے ایسا کیا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا کیا ایک قافلہ بنو عبدالقیس ایک قبیلہ ہے اس کا قافلہ آ رہا تھا شام کی طرف تو اس نے بنو عبدالقیس والے قافلوں سے کہہ دیا کہ آپ جب مدینہ سے گزریں تو مدینہ والوں سے کہہ دے کہ بھائی بہت بڑی تیاری ہاں ہیں اتنا لشکری جرار آ رہا ہے کہ اللہ رحم فرمائے ہماقت ہوگی ان کے مقابلے کے لئے نکلنے ہماقت ہوگی کیونکہ انہیں تو نکلنا ویسے ہی نہیں تاکہ وہ لوگ رکھ جائیں صحیح ہے اب جب وہ بنو عبدالقیس والا قافلہ آ گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذہن میں یہ باتا ہے بس ایک انسانوں کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر میں کہہ دیا کہ انسانوں کا ٹاٹے ہیں ٹاٹے مارتا ہوا سمندر بدر میں آ رہا ہے تو صحابہ نے کہا چلو ہم بھی ٹاٹے مارتے ہوئے سمندر کو بنا دیتے ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے وہ ٹاٹے مارتے سمندر کی طرح آ رہے ہیں تو ہم بھی ٹاٹے مارتے سمندر کی طرح چلے جائیں صحابہ نے تیاری کر دی اور رائٹ اوے چلے گئے بدر میں بدر تک پہنچ گئے وہ لوگ تو آئے نہیں تھے یہ تین دن تین رات وہاں رہے اور وہاں قریب کی آبادیوں کے ساتھ خوب انہوں نے اپنے ساتھ سامان لے گئے تھے سامان لے جس طرح آدمی اگر یہاں امریکہ سے پاکستان جائے تو یہاں کی کچھ چیزیں اٹھا کر وہاں فروغ کر دے اور پھر پاکستان سے واپس آئے تو دو صندوق جو اس کو علاہ اڑھیں تو وہ پھر کر کے یہاں لائے اور لوگوں فروغ کر دے کچھ کم از کم ٹکٹ تو نکل آتی ہے یہ طریقہ آپ مجھے بتا رہے تھا کہ میرے یہ پیسے پر نہ لگے ہاں تو اب صحابہ اکرام نے اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے گئے وہاں فروغ کر دیا وہاں سے کچھ خلیداری کے اور بہت سارا نفع ہو گیا تو ان دو غزوات کا اللہ ذکر کرتے ہیں پیرے کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد جو اہد کے بلکل دوسرے دن تھا غزوہ حمراء الاسد جو اہد کے بلکل دوسرے دن تھا اور دوسرا ہے غزوہ بدر صغرہ ایک ہے غزوہ بدر کبرہ اور جو بدر کی لگائی اسے کہتے ہیں بدر کبرہ اور اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر صغرہ چوٹھی بدر کیونکہ بدر کبرہ میں تو جنگ ہوئی تھی ہاں تو جنگ نہیں وہ ڈر کے آئے نہیں تو یہ ان دووں کا تذکرہ ہو رہا ہے نہیں تو اصل میں نے بتا دیا لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ ان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی لیکن بمائے شکست کے بالعاقبت جب نبی کریم نے آواز دی کہ علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ اللہ کے بدر کہاں دوڑ رہے ہو اور جب صحابہ پھر جمع ہو گئے تو مشرقین مکہ نے پھر دوڑ لگا دی ہاں اللہزین استجابو للہ والرسول وہ لوگ استجابو للہ والرسول جنہوں نے لبے کے دیا اللہ کے دعوت پر اور رسول پا کے دعوت پر منباد ماں اصابہم القرح اس کے بعد جب انہیں پہنچ گئی تھی تکلیف اور زخم للہ زینہ احسنوں منہم ان لوگوں کے لئے احسنوں منہم جو احسان کر چکے ان میں سے یعنی لبے کے چکے ہیں دوسرے ہی دن والتقو اور اپنے آپ کو بچا چکے والتقو یہاں تقوی کا استرائی معنی مراد نہیں والتقو جو اپنے آپ کو بچا چکے بزدلی سے والتقو اور جو اپنے آپ کو بچا چکے بزدلی سے عجرن عظیم ان کے لئے بہت براجر ہے اللہزینہ وہ لوگ استجابو للہ جنہوں نے اجابت کر دی اجابت کرنا معنی لبے کے لئے یس سر we are here حضور نے کہہ دیا ابو بکر اس نے کہا یس سر I am here عمر یس سر I am here عثمان یس سر I am here عالی یس سر I am here ابن عمر یس سر I am here ساری موجود اسے کہتے ہیں استجابت اسے کہتے ہیں کیا استجابت کے حضور نے ایک ایک کا نام پکارا اور کسی کو غیراندر نہیں پایا سارے موجود تھے پہنچ گئے تھے پہنچ گئے تھے کہ جی ہم موجود ہیں موجود ہیں فرمایا کہ وہ واپس مدینہ پر یلغار کر رہے ہیں میں کہا چلو جی ہم باہر جا کروں کہ یلغار کو روٹتے ہیں یلغار کو روٹتے ہیں کیونکہ اس وقت تو ان کی حیثیت زخمی شیروں کی ہو چکی تھی اور شیر جب ٹک ٹا کریتا ہے تو کم ختم ناک اور زخمی ہو جاتا ہے تو زیادہ ختم ناک اور ابو سفیان بھی اس حوالے سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اب زخمی شیروں کے معنی ہمارا بیراغر کر دیں گے تو کیوں نہ ان کو وہاں مدینہ کے اندر ہی ختم کیا جائے ان کی قوت کو ختم کیا جائے میں کہا اچھا زخمی شیروں کو آپ للکار دیں تو چلو تو حمراء الاسد تک چلے گئے تو یہ پہلی والی آیت حمراء الاسد والی ہے اور دوسری والی آیت یہ بدر سغرہ والی ہے اللہ زینہ وہ لوگ استجابو للہ جنہوں نے اجابت کر دی اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ کی من بعد ماں صاحب و ملکر ہو اس کے بعد جب پہنچ گئے تھے انہیں تکلیف لیلہ زینہ ان لوگوں کے لئے احسنوں ملوں جو احسان کر چکے ہیں و تقو اور جان بچا اپنے آپ کو بچا چکے بزدلی سے عجر العظیم ان کے لئے بہت بڑا جہے اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں قاللہ ملاسو جنہیں کہے دیا لوگوں نے بنو عبدالقیس کے قافلے نے بنو عبدالقیس کے قافلے نے اور دوسری بھی ہوایت ہے کہ نحیم ابن مسعود ایک آدمی تھا وہ آ رہا تھا اس کا نام تھا نحیم ابن مسعود بنو عشجہ کا بہت بڑا آدمی تھا اس نے کہے دیا تھا کہ ابو صفیان کو بہت بڑا لشکر دے کے آ رہا ہے وہ صفیان کے کہنے پایا تھا اللہ زینہ قال لہم الناس وہ لوگیں قال لہم الناس جنہیں کہے دیا لوگوں نے ان الناس کہ بہت سارے لوگ قد جمعو لکم وہ جمع ہو چکے آپ کے مقابلے کے لئے بدر میں فخشو ہم تو آپ دریئے ان کے مقابلے سے فزادہم ایمانہ اس چیز میں زیادہ کر دیا انہیں ایمان کے اعتبار سے ان کے ایمان کو بڑکایا اس بات میں بجائے اس کے کہ وہ درتے اور گھروں میں دب جاتے ان کا ایمان برنگختہ ہو گیا اچھا ہمیلے کر رہے ہیں جا رہے ہیں اللہزین آجے وہ لوگیں قال لہم الناس جنہیں کہے دیا لوگوں نے ان الناس کہ بہت سارے لوگ قد جمع ہو لکم وہ جمع ہو چکے آپ کے مقابلے کے لئے بدر میں فخشو ہم آپ ان سے ڈریئے اور مقابلے کا یہ تصور جو ہی ختم کیجئے فزادہم ایمانہ تو زیادہ کر دیا ان لوگوں کو اس بات میں ایمانی اعتبار سے وقالو اور کیا کہا صحابہ جب نکل رہے تھے جب نکل رہے تھے اس حالت میں نکل رہے تھے تو ان نے کہا کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے وہ بہترین سپورٹ رہے وقالو اُنہی کے دیا حسبن اللہ کافی ہے ہمارے لئے اللہ تعالی ونعم الوکیل اور وہ بہترین متصرف اور کارسازہ وہی ہے جو سارے کاموں کو کی کارسازی کر دیتا ہے سارے کاموں کو اکیس بار یا اکتالیس بار صبح کی نماز کے بات پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کو بہتر بڑھائے گا اور حضور جب آپ تکلیف میں ہو تو آپ کہیں کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل اکیس بار یا اکتالیس بار وقالو حسبن اللہ ونعم الوکیل انہوں نے کہے دیا کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل کافی ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ونعم الوکیل اور بہترین متصرف اور کارسازے ہو اللہ تعالیٰ فلقلبو یہ لوگ واپس لوٹے بے نعمت من اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور میربانی سے تجارت میں بہت بڑا فائدہ ہو گیا ان کو لم یمسس انسون انہیں نہیں پہنچ گئی تھی کوئی ادنا سی تکلیب بھی وَالتَّبَغُوا رِزْوَانَ اللہ اور انہوں نے اتباہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کی وَاللَّعُ ذُو فَضْلِ الْغَزِيمِ اللہ تعالیٰ بہت بڑے میربانی کرنے والے ہیں یہ اصل میں شیطان کی آرمی ہے اِنَّبَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُو تَعْقِقِ بَاتِيَ ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُو اس قسم کے لوگ یہ شیطان ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ یہ شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں کے لئے کام کرتے ہیں اِنَّبَا بَاتِيَ ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ اس قسم کے لوگ یہ شیطان ہے خوف و اولیاء جو ڈراتے ہیں آپ کو اولیاء اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں سے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں بہت بڑی قوت ہے آپ نے ویڈرال کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے آپ نے ویڈرال کرنا چاہیے بہت بڑی قوت ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لئے کہ لوگ شیطان ہوتے ہیں اِلَّمَا بَاتِيَ ذَلَكُمُ شِيطَانُ یہ لوگ شیطان ہوتے ہیں اُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ جو دراتے ہیں آپ کو اپنے دوستوں سے فَلَا تَخَافُونَ لِحَزَا آپ نہ ڈرئیے ان سے وَخَافُونَ اور ڈرئیے مجھ سے اب اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں تو نکلیں گے نہیں گھر سے اگر میرے سے ڈرنگے تو نکلیں گے جہاد کے لئے اب جب مقابلہ ہو جائے گا دو ڈر یا دو خوف کا ایک اللہ کی خوف ایک دشمن کی خوف تو کس خوف کو اپریارٹی دیں گے اللہ والی خوف کو تو آپ نے نکلنا ہے فَلَا تَخَافُونَ ان سے نہ ڈرئیے کہ گھروں میں دب جائیں وَخَافُونَ مجھ سے ڈرئیے نکل جائے اور مقابلہ کریں فَلَا تَخَافُونَ پس نہ ڈرئیے ان سے وَخَافُونَ اور ڈرئیے مجھ سے انکنتم مومنین اگر آپ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ جو کفر میں ایک دوسرے کے ساتھ دو لگاتے ہیں یعنی کفر میں زیادہ شدید کون ہوگا ابو سفیان یا اس کا کوئی دوسرا ساتھی وہ کفر میں ایک دوسرے سے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے کفری مقابلے کی وجہ سے تکرمن نہ ہو یہ تسلیح ہے رسول پاک کو وَلَا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ اور فکرمن نہ بنا دے آپ کو وہ لوگ یو سارے غولہ جو دور لگاتے کفر کے میدان میں انہوں تاکی کی لوگ لن یضر اللہ وہ تقریب نہیں پہنچا سکتے اللہ کی دین کو شیئن تھوڑی سی بھی یرید اللہ اللہ کریم ارادہ کر چکے اللہ یجعل رہو حزن فی الاخرہ کہ نہ دے ان کو کوئی مبارک حصہ آخرت والے سواب میں ولہم غذاب ان غزیم ان کے لئے بہت بڑی عذاب ہے تو وہ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن ذرا آپ لوگوں میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے کیونکہ جب دین کے نام لینے والے موجود ہوتے ہیں تو پھر خدا نے ان کو ٹرائل کرنا ہے اور ان کو ٹیسٹ کروانا ہے اگر ساری دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے تو اپنی دین کی افاقے پر اللہ نے خود کر دی ہے صحیح؟ اب رہا ابن اشرم اب رہا الاشرم کے زمانے میں اب رہا الاشرم کے زمانے میں اللہ کی آسمانی دین کا تابع کوئی نہیں تھا جو بطلع کی افادل کر سکے تو اللہ نے خود کروا دیا کیونکہ وہاں کوئی تا نہیں اور یہاں تو ہم سارے موجود ہیں کہ مونچوں کو تغزیر تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سواللہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ذرا آگے جائی آگے جائی میں نے تماشا دیکھنا ہے آپ نے ذرا حمد دکھانی مکہ کے آنے کے لئے تو رسول اللہ علیہ السلام کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی مکہ کو سرنگڑ کرانے کے لئے حضور علیہ السلام کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی کیونکہ وہ لوگ جنگوں سے بھی تنگ آ چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر اس سے مقابلہ کرنا وہ اسے آپ بیل مجھے مار والی بات اور آپ بیل مجھے مار والی بات کو ختم کرنا چاہئے بھائی اس آدمی کی دعوت پر انہیں لبیق کہتے جائیے انہیں لبیق کہتے جائیے مدینہ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْایِمَان تاقیق وہ لوگ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ جو اشْتَرَوْا الْكُفْرَ اختیار کر جاتے ہیں الْكُفْرَ کُفْر بِالْایمَانِ ایمان کے بجائے لیں یا ضرور اللہ شیعہ وہ تکلیف نہیں پہنچ جا سکتے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اگر ساری دنیا خدا نخستہ کافر ہو جائے تو اللہ پہ کتنی تکلیف ہو جائے گی بال برابر بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ الناس و حلعات کا قلب رجل مَعْذَا بَذَلِكَ فِي مُلْكِ اللَّاِ شَيْعَا اگر سارے دنیا کے لوگ اتنے پاک باز بن جائے جتنا میں ہوں حضور نے فرمایا تو اللہ کی بادشاہی میں ایک بال بر کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور اگر سارے دنیا کے لوگ اتنے پکے کافر بن گئے اتنا ابو جال ہے تو حضور پاک میں فرمایا اللہ کی بادشاہی میں بال برابر کمی نہیں آئے کی آپ کے فیدے کیلئے کہہ رہا ہے آپ کے فیدے کیلئے کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْ الْكُفْرَ بِلْإِمَانِ لَنْ يَذُرُ اللَّهِ اشْتَرَوْ الْكُفْرَ جو انتخاب کر جاتے ہیں کفر کی بل ایمان ایمان کی بجائے لیں یہ ذر اللہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو شیئن تھوڑی سی بھی وَلَهُمَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب دوسری بات اچھا کافروں کے پاس بہت سارا معلومتہ ہیں بہت سارے ڈالوز ہیں بہت ساری دنیا اور دولت ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میں انہیں مزید پنسانا چاہتا ہوں دنیا میں تاکہ وہ وہاں دوزخ کے بیچ میں چلے رہے ہیں یہاں کے ٹکٹ مکمل ہو جائے اگر ٹکٹ توڑی بہت ہو تو دروازے میں پڑے رہیں گے میں انہیں درمیان میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹکٹ کی تکمیل ہو جائے کمپلیٹ ٹکٹ ہونی چاہیے پرپیکٹ قسم وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور گمان نہ کریں خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہو چکے اَنَّمَا نُمْ لِلَوْا کے وہ چیز جو ہم انہیں دے رہے ہیں دنیا میں خیر لے انفسیم وہ بہتر ہے ان کے لئے وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے کوئی خیر دے رہے ہیں انہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم انہیں دے رہے ہیں یہ خیر دے رہے ہیں نہیں اِلْنَمَا نُمْ لِلَوْا ہم انہیں دے رہے ہیں اس لئے لئے ازدادو اسمہ تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں وَلَهُمْ عَضَابٌ مُحِين ان کے لئے ایسی عذاب ہے جو ان کو ظلیل کر دے گی تو دیکھئے ایک جگہ کہہ دی ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَضیم عذاب بہت بڑی ہے دوسرے جگہ کہہ دی ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيم عذاب بڑی دردناک ہے اور تیسرے جگہ کہہ دی ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ مُحِين وہ ایسی عذاب ہے جو ظلیل کر دے گی تو عذاب کے تین صفات بیان کر دی ہے عذاب کے تین صفات بیان کر دی ہے کہ قوانٹیٹی یا وَلِيم کے اعتبار سے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے اچھا ایفیکس کے حوالے سے ایفیکس کے حوالے سے اتنی دردناک ہے کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہوتی جائیں گی صحیح ہے اور پھر آنر اور رسپیکٹ کے لحاظ سے یا ڈگریٹی کے اعتبار سے ایسی عذاب ہے کہ ان کو ظلیل کر دیں اللہ حکر ماں کا اچھا تو ان کو مال نہیں دے رہے آپ عزت کے لیے یا ان کے لیے خیر نہیں ان کی گناہ زیادہ ہو رہے ہیں ان کو آپ عذاب دیں گے ان کو آپ عذاب دیں تو ہمیں کیوں ان کے ہاتھوں پٹوایا اپنے دشمنوں کے ہاتھیں ہمیں کیوں پٹوایا فاللہ کریم نے فرمائی جنت کوئی ماموں کا گرت ہو رہا ہے اپنے جنت جانا ہے احسے بننا سو یترکو یقولو آمننا وہ ہم لائے اتنوں بس آپ نے کلمہ کے دیا اور ٹکٹ مکمل ہو گئی ہے اگر ان کا ٹکٹ دوزخ کے لیے کمپلیٹ ہونا چاہیے تو آپ کا ابھی جنت کیلئے کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کی ٹکٹ بھی ٹھیک ٹاک ہونی چاہیے کہ راستے میں پھر اس طرح بغیر ٹکٹ کے نہ رہیں تو یہ تو میں آپ کی ٹکٹ کو کمپلیٹ کروانا چاہتا تھا جو آپ کو پٹوایا ان کے ہاتھوں اور میں امتیاز کروانا چاہتا تھا کہ کون ہے مخفص مسلمان اور کون ہے منافق اگر اس طرح رہتے تو عبدالعباد کے لیے خبیص اور طیب وہ آپس میں مکس ہوتے کسی اچھے بلے کی تمیز نہ ہو سکتی تو اللہ کریم نے غزر اہد میں اچھے بلے کی تمیز کروا دی ما کان اللہ نئی اللہ تعالی لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو لیذر لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو علامہ اسی حالت پر ان تمہ لے جس حالت پہ آپ تیر حتی اللہ آنکہ یمیز الخبیصہ کہ جدا کر دے علائدہ کر دے الخبیصہ ردی انسان کو من الطیب کرے انسان سے الخبیصہ کہ ردی انسان کو کرے مسلمان کوٹے کو کرے سے علائدہ کر دے کہ کوٹا کون اور کھرا کون وَمَا كَانَ اللَّهُ لِتْلَيَاكُمَ مَا كَانَ اللَّهُ لِتْلَيَاكُمْ یہ دوسرے سوال کا جو ہے اچھا ٹھیک ہے تو اگر پہلے سے ہمیں اطلاع دے دیتے کہ وہ پیچھے سیملہ کرنے والے ہیں تو پہلے سے ہم پیش بندی کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو میں اب آپ کو غیب کی اطلاع بھی دیا کروں یہ بھی کوئی امتیان ہوئے جس میں پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو جائے یہ بھی کوئی امتیان ہوئے جس میں پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو گیا پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورے بورڈ کو سسپینٹ کیا جاتا ہے بورڈ کو سسپینٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی پیزوں اور ٹکوں کے بدلے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پرچہ آؤٹ کروا دیا اور پرچہ آؤٹ کیا ہوگا دس بارہ یا ہزار ڈیڑھ ہزار لوگوں کے لیے اور وہ جو ایک لاکھ لوگ امتیان دیتے ہیں وہ سارے پرز جاتے ہیں کہ بھائی ری اپیئرنس ہوں گی اپیئر ہوں گے انگریزی کے پیپر بی میں کیونکہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو آپ پاکستانیوں والے مزاج رکھتے ہیں کہ پرچہ کو پہلے آؤٹ کروا دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمَّ الْغَيْبِ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اطلاع دیتا رہے آپ کو الْغَيْبِ انسین چیزوں کا اور مستقبل کی چیزوں کا اچھا تو پھر ٹیسٹ عجیب ٹیسٹ کہ میں پہلے سے اطلاع دے دوں کہ یہاں سے وہ عملہ کرنے والے یہاں کرے رہے ہیں اور وہاں سے عملہ کرنے والے ہیں وہاں کرے رہے ہیں اور یہاں پہ فلاہ وار کرے گا یہاں کرا رہے ہیں یہ کوئی انتہان ہے یہ پروگرام تو آپ نے خود بنانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لِيُطْلِعَكُمَّ کہ اطلاع دیتے رہے آپ کو الْغَيْبِ نہ دیدہ چیزوں کا کونسی چیزوں کا یعنی غیب کا کہ اطلاع دیتے رہے ہیں آپ کو غیب کا ہاں اچھا اطلاع دے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع نہیں دیتا تو اس سوال کہ اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے نہیں انبیاء کو دے دیتا ہے اس کا بھی کبار وحی کی ذریع ہے وَلَاكِنَّ اللَّهُ لَيْكِنْ اللَّهُ ادر وائز تو پھر ہمارے عقیدے میں فرق آ جائے گی کہ نبی کہاں سے بات کر رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا اسے تو میں دے دیتا ہوں اس کا یہ شاہ جس کا وہ ارادہ کر دیتا ہے تو اسے اطلاع دے دیتا ہے اسے بعض امور کا ہاں اطلاع دے بعض امور کا اطلاع دے دیتا ہے لیکن عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے عالم غیب کوئی ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کسے پرسید از گم کرد فرزین کہ اے روشن گوھر پیر خیرد من زمسرش بوئے پیراہن شمی دی چراہ در چاہے کنغانش ندی دی سادی شیراجی کہتے ہیں بگفتا حال من برق جہانس دمی پیدا ودھی گردمنی حانس گہے بر تارم اعلانشی نیم گہے بر پشتفائے خود نبی نیم حیرت یعقوب سے کسی نے پوچھا عجیب بات ہے مصر سے آپ کا آپ کے بیٹے یوسف کی کمیز اٹھاتے ہیں تو آپ کو فلسطین کی ایریا میں اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ابھی تک وہ مصر سے نہیں نکلے اور آپ نے کہہ دیا کہ حیرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے تھے کنان میں کنان میں بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بے وقوف نہ کہیں تو مجھے آج یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو لوگوں نے کیا کہا اسی سال گزر چکے آپ واقعی وہ محبت والی کی اسٹ ابھی تک آپ کے ذہن میں گون کر رہی ہے آپ تخیلات اور تصورات کی دنیا میں بٹک رہے ہیں ابھی تک بٹک رہے ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرِ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ فَرْتَدْ بَبَصِیرَةً جب آگیا وہ خوشخبری دینے والا تو اس نے وہ قمیس حویرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتی اس نے کہا مَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي آلَوَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبی کو بار یہ اطلاع دیا کرتا ہے صحیح ہے؟ تو کیسے نے پوچھ لیا کیا عجیب بات ہے ہزاروں مل دور وہاں سے قمیس آ رہی ہے تو آپ کو فتح لگ جاتا ہے اور دو مل کے فاصلے پر اس کوئے میں یہ دو مل کے فاصلے پر اس کوئے میں وہ تین دن رات پڑے رہے ہیں اور آپ کو فتح نہیں لگ رہا تھا تو سادی نے کہہ لیا کہ گہے کسے پرسید از گم کر دا فرزین کہ اے روشن گوھر پیرے خیردمن زمس رشبوئے پیراہن شمی دی چراہ در چاہے کہ نغانش نہ دی دی کہ نغان کی اس کوئے میں پڑے ہوئی یوسف کو کیوں نہیں دیکھا یہ وہاں سے یوسف کی کمیس کے بھو کو سونگ رہے ہیں وہ گفتا حال من برقی جہانس اس نے کہا کہ آپ نے بادلوں میں آسمانی برق کو دیکھ لیا ہے نے کہا ہاں اس نے کہا ہماری حیثیت یہ بھی آسمانی برق جیسی ہے دمیں پیدا وہ دیگر دم نے ہانس وہ برق کبھی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے تو ہماری وحی بھی کبھی آ جاتی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی آ جاتی ہے اور کبھی گہے برطارمِ آلہ نشین ہے جب اللہ تعالی وحی والی تارچ ہمارے سامنے لگا دیتا ہے تو ہم اطلاع دے دیتے ہیں لوگوں کو اور گہے برپشت پائے خود نبی نے اور جب اس تارچ کو اللہ آف کر دیتا ہے تو ہمیں ہی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں کے اوپر کیا کچھ بڑا ہوا ہے یا پاؤں کے نیچے برپشت پائے خود نبی نے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتی ہے پیغمبر کی شان کہ پیغمبر آلے میں غیب نہیں ہوتا اللہ تعالی متعدد امور میں اسے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک گھر میں آئے تو وہاں پہ ایک شادی ہو رہی تھی لیکن آپ اس کی باٹم لائن کو پک نہ کریں وہاں پہ شادی ہو رہی تھی چھوٹی بچیاں کیا کہتے ہیں اسے نہیں 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 وہ تال بجا رہی تھی تال کہتے ہیں کہا کہتے ہیں اسے وہ ڈول قسم کا ہوتا ہے دف وہ دف بجا رہی تھی دف بجا رہی تھی تو وہ کچھ اپنے سنگ سانگ کر رہی تھی سنگ سانگ تو جب نبی کریم کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسے نبی سے نوازہ ہے جو ہمیں کل کی اطلاع دے دیتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا پرغمبر موجود ہے جو ہمیں مستقبل کی اطلاع دے دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر کے اس بچیوں کے پاس آیا کہ ابھی سے ابھی سے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ذہن کو ابھی سے ٹیک کرنا ہے اگر اس بات میں خاموش ہوگی ان کا عقیدہ بگر جائے گا تو اس بچیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کل کا پتہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا جس چیز کا اللہ بتا دیتا ہے اس کے متعلق کہہ دیتا ہوں ادروائز میں خود اپنے تہیں کوئی نہیں جانتا کہ پانچ منٹ بعد کیا کچھ ہونے والا پیغمبر صلی اللہ کہتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں عالم غیب ہوتا تو میرے اوپر تکلیفیں خاک آتی پر میں تو پیرے سے منصوبہ بندی کروا دیتا یہ میرے اوپر تکلیفیں جو آتی ہیں اس وجہ سے آتی ہے کہ میں عالم غیب نہیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہے والا تو نیچے دیکھئے ما کان اللہ نیے اللہ تعالی لے ذر المؤمنین کہ چھوڑ دیں مومنوں کو غلامان تمہ لے اس حالت پر جس پر آپ لوگ ہیں یا تھے حتی یمیز الخبیسو مگر یہ کہ جدا کر دے کھوٹے کو منت طیب کرے سے و ما کان اللہ اور نیے اللہ تعالی کہ تلا دیتے ہیں آپ کو اللہ غیب کی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یجتبیم رسولی انتخاب کر دیتا ہے میرے رسولی اپنے پیغمبروں سے مئی شاہ اس کا جنہ وہ چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ سو آپ ایمان رکھئے اللہ تعالی پہ وَرُسُولِهِ اور اللہ کے رسولوں پہ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر آپ ایمان رکھ چکے وَتَتَّقُوا اور آپ نے تقویٰ اختیار کر دیا فَلَكُمْ عَجْرُ الْعَظِيمُ تو آپ کے لئے بہت بڑی عجر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ اَبْخَلُونَ بِمَا آتَاؤُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ہوَ خِیرَ اللَّهُمْ اب جہاد جہاد کا مسئلہ تو انکرش تو کر دیا کہ لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لیکن لڑنے کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے کہ لڑیں گے بھی ہو جیب میں بھی آٹھ ڈالیں گے ایسا نہیں کہ وہاں کوئی بچھو بیٹا ہوا ہے اگر ہاتھ ڈالوں تو بچھو دس لے گا نہیں اگر ہاتھ ڈالوں کوئی پیسے نکالوں کہ بھائی جہاد ہو رہا ہے یا کوئی ویل فیر کا کام ہو رہا ہے یا دین کا کوئی کام ہو رہا ہے دین کا کوئی کام ہو رہا ہے میں نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈال اللہ تعالی دین کو ترقیہ نصیب فرمائے اور اگر ترقی کے لئے یہ میں ہاتھ ڈالیں تو فرمایا کہ وَلَا يَخْصَبَنْ لَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاؤُمُ اللَّهِ اور گمان نہ کریں وہ لوگ يبخلونہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس چیز پر بِمَا اس مال پر آتاؤمُ اللَّهِ جو انہیں اللہ نے دے دیا ہے اب یہ جو میرا مال ہے یہ میرا طورہ ہے کس نے دیا اللہ نے ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ ہماری جتنے ساری بیلانگنگ ورپنا پٹی ہیں یہ کس نے دیئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریم نے فرمائے میں نے میرا بانی کر دی پھر آپ بھی بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں چیز میری ہے اور آپ میرے لئے نہیں دیتے وَلَا يَخْصَبَنْ لَلَّذِينَ اور گمان نہ کریں نوید وَلَا يَخْصَبَنْ لَلَّذِينَ اور گمان نہ کریں وہ لوگ يبخلونہ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَامُ اللَّهِ اس مال پر آتامُ اللَّهِ جو دے دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مِن فضل ہی اپنی میرا بانی سے ہوا خیر اللہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لئے خیر ہے ہاں ہمارے پیسے بچ گئے ہمارے پیسے بچ گئے وہ تصور کرتے ہیں چودی ساتھ تو جذبات میں آگئے اس نے ہزار ڈالر دے دی اور ہمارے تو بچ گئے تو جو اس بخل کو اتنے لئے خیر سمجھتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خام خیالی یہ خام خیالی یہ خام خیالی کا کبھی مظاہرہ نہ یعنی شکار نہ ہو جائیں کہ آپ نے کوئی خیر کمائے اس لئے کہ آپ کے جیب سے پیسے نہیں نکلے اللہ کی دین کے لئے وَلَا يَحْسَبَنَّا الَّذِينَا اور گمان نہ کریں وہ لوگ یبخلونہ جو بخل کرتے بِمَا اس مال پر آتامُ اللہ جو دے دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مِن فضلِ اپنے میرے پانے سے ہوا خیر اللہ ہوا خیر اللہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بہتر ہے ان کے لئے بخل یہ بخل ان کے لئے بہتر ہے یا خیر ہے نو بَلْهُوَ شَرُ اللَّهُمْ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لئے بخل کرنا ان کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے شر سے زیادہ زوردار کلمہ لغتیرمی میں کوئی دوسرا نہیں خیر سے زیادہ پازیٹو سائیڈ پہ خیر سے زیادہ زوردار کلمہ نہیں اور دوسرے سائیڈ پہ شر سے زیادہ زوردار کلمہ لغتیرمی میں کمس ہم نے کہ وہ یہ غمان نہ کریں کہ ان کے لئے بہتر یہ ان کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے بَلْهُوَ شَرُ اللَّهُمْ بلکہ یہ ان کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے سَيُّتَوْ وَقُونَ مَا بَخِلُو بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ انہیں سَيُّتَوْ وَقُونَ انہیں گردن میں توک ڈالا جائے گا جو جتنا سارا مال ہے اس کی برڈن بنا کر اس کے گردن میں توک ڈالا جائے گا سَيُّتَوْ وَقُ توک ڈالنے کو کتے ہیں توک ہمیشہ مجرموں کے گردن میں ڈالے جاتے ہیں کسی زمانے میں غلاموں کو جب سزا بھی جاتی تھی وہاں گردن میں توک ڈالا جاتا اور آج بھی وہاں ہماری آرمی والے پیٹو بانتے ہیں کسی کیا بانتے ہیں قادم صاحب ہاں پیٹو بانتے ہیں پیٹو بانتے ہیں چو جس صاحب آپ کو ابھی برتی کرتے ہیں تاکہ پیٹو کی سمجھ آ جائے یہ رہ چکا ہے اور قادم صاحب رہ چکا ہے جو فوجی جو فوجی غلطی کا ارتکاب کرے جرم کا ارتکاب کرے تو دس بارہ پندرہ بیس جرم کی نویت کو دیکھتے ہیں جرم کی نویت کو پندرہ بیس اینٹے وہ کسی چیز میں ڈال کر اس کے پیٹ پر باندھ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سٹیڈیم میں آپ پندرہ دور لگائیں اس کا بیراغرک ہو جاتا ہے اس کا بیراغرک لیکن پرانے زمانے میں یہاں لوہے کا ایک بہت بڑا توق اس کے گردن میں آویزان کر دیتے ہیں پندرہ بیس سیر کا جس سے گردن ٹوٹنی پڑتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو آپ بخل کرتے ہیں اسی مال کو توق بنا کر آپ کے گردن میں ڈالا جائے گا یہ سزا کی ایک علاہ دنویت ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ توق بنے گا سیو توقونہ وہ گردن میں توق ڈالا جائے گا ماں وہ مال بخلوبی جس پر وہ بخل کر چکے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن وللہ میراس و سماو یہ جملہ بڑا قیمتی ہے تمام جملے قیمتی لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ نہیں خرچ کرتے کیوں نہیں خرچ کرتے آپ بخل کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ بطوری میراس اللہ کے ہاں رہنا ہے آپ سارے انسانوں نے جانا ہے آپ نے اولاد کے لئے جمع کیا وہ اپنے اولاد کے لئے جمع کریں گے وہ اپنے اولاد کے لئے جمع کریں گے وہ اپنے اولاد کے لئے جمع کریں گے ایک پوائنٹ اے جے کہ ساری چیزیں جو آپ نے نسلن بعد نسلن جمع کر بھی ہے آلٹیمیٹلی اللہ کے گرفت میں رہ جائیں گی آپ فقط تو چلے جائیں گی آپ کی تو جنریشنز ختم ہو جائیں گی بس دنیا ختم ہو جائیں گی تو یہ چیزیں کہا رہ جائیں گی تو وہ چیز جس کو میراس میں ملتی جائے گی وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میراس میں کچھ نہ چھوڑے خرچ کر دی یہ جملہ بڑا قیمتی ہے کبھی کبار باپ یہ چاہتا ہے کہ میں خیرات کر دوں لیکن بچے کہہ دیتے ہیں یہ آپ بے حقوب بن چکے ہیں صحیح کہتے ہیں میراس میں کمی آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا تھا بچوں کو بلائے بچوں کو بلائے اور بچوں سے کہہ دیئے کہ آئے 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 باپ بڑا کاروباری اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے جعوید خان صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے دس ہزار ڈالر ہیں بچوں نے لکھ دیئے اور خوش ہو گئے دس ہزار ڈالر ہیں یہ جو عظر جمیل صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے بیس ہزار ڈالر ہیں لکھ دیئے بیس ہزار ڈالر ہیں یہ جو ہمارے آصف صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے ایک ملین ڈالر ہیں انہیں لکھ دیئے ہیں یہ جو ہمارے نوید صاحب ہیں اس کے ذمہ میرے ون بلین ڈالر ہیں اب بچے خوش ہو رہے تھے خوش ہو رہے تھے پھر اس نے کہا کہ اب دوسری کاغل لے رہے ہیں یہ جو ہمارے لالا فضل الرحمن ہے اس کے میرے ذمہ ایک ملین ڈالر ہیں اور یہ جو ہمارے چودری صاحب ہے اس کے میرے ذمہ دس ملین ڈالر ہیں اور یہ جو چودری شفاق صاحب ہے اس کے میرے ذمہ پانچ ملین ڈالر ہیں میں مقود ہون کا تو بچوں نے ایک دوسرے گور کے دیکھا کہ وہ مولی صاحب نے اس دن مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو نزہ کی آلت ہوتی جب روح پرواز کر جاتی ہے تو آدمی کے ہوش و حواس اٹھ جاتے ہیں بابا کی اب وہ حالت شروع ہو گئی دونوں نہیں پہنکے پہلے والد کو محفوظ کیا کیونکہ وہ کہتے تھے اس وقت سینس میں تھے ابھی سینسلس ہو گئے اس وقت تو سینس میں تھے کہ میرے ہیں ان کے ذمہ اب سینسلس ہے جب کسی اور کے ہیں ان کے ذمہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی میراز میں مجھے رہنا ہے ایچاری چیزیں تو آپ میری چیز کو کیوں خرچ نہیں کرتے میرے لئے اس میراز کو محفوظ کرتے ہیں وللہ میراز السماوات والارض اور اللہ کے لئے ہے میراز سارے آسمانوں اور زمین کی واللہ بماتاملون خبیر اللہ تعالی آپ کے آمال پر خبر رکھنے والا ہے الحمدللہ رب العرمین والصلاة والسلام علی رسول محمد واری واصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہم اذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا واسکرنا تلاوتا انا لیوانا نہار اللہ خیرن حافظہ وارحمد اللہ عزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 181 جب اللہ کریم نے قتال کے لئے انفاق کا ذکر کر دیا کہ آپ نے مال بھی لگانے ہوں گے تو اسی نو کہ یہود کے لئے جوہد ہیں وہ ایک اپنے اول اسلامی ساتھ and they were living there in various zones of مدینہ so اس اسلامی سٹیٹ کا پروٹیکشن ان کی بھی ذمہ داری تھی اور وہ پروٹیکشن جان سے اور مال سے دونوں سے کرنی تھی حضور نے انہیں جان سے فائٹ کیلئے تو مجبور نہیں کروایا ان سے کہا کہ آپ نے مال میں حصہ ڈالنا ہوگا مال میں حصہ ڈالنا ہوگا مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں وہ حضور پاک نے فرمائے کہ اللہ کو قرض دینا ہے لیکاجی ویل گل ریوارڈ on the day of resurrection and many ford ریوارڈ وَاللَّهُ يَضَاعِ فَلِمَنِيَشَا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ to lend or to get some debt or some loan to اللہ سبحانہ وتعالی اس کا استلحہ استعمال کر دیا تو یہود نے اس کا مسخرہ بنا دیا کہ اچھا اس کا معنی یہ کہ اللہ میں یہاں بھی فقیر ہو گئے اس کے بین لون لینے کی ضرورت پڑ گئی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان بدبختوں کی بات کو سن دیا اسے کہتے ہیں شکوا مثلا دالہ جی میں گدر گیا تھا سلسلے پر شکایات کہ اللہ شکایت کرتا ہے یہ بھی کوئی انسانوں والی بات ہے جیو بدبخت کر رہے ہیں لقد قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تاقیق سن دیا ہے اللہ تعالی نے سمعا سماعت سماعت سے سمع اللہ سن لیا ہے اللہ تعالی نے قول اللہ بات ان لوگوں کی قالو جنہوں نے کی دیا ہے ان اللہ فقیر کہ اللہ تعالی محتاج فقیرے ونحنو اغنیا اور ہم رچ لوگ ہیں we are much more rich than اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے وہ ہم سے لون مانگ رہا ہے اسے کہتے ہیں تہدید یہ کہتے ہیں تہدید that environment اچھا میں لکھ رہا ہوں I am going to put it on record اور جب سپیریر کہے I am going to put it on your record so just imagine when something is going on your record what will happen later on you know the better you know the better sanaktubo ma kaaloo اللہ کریم فرماتے ہیں sanaktubo ہم لکھ لیں گے ma kaaloo ان کے اس قول کو جو کچھ ان لوگوں نے کہ دیا ہے اور صرف یہ قول نہیں ان کے تو آگے سے ریکارڈ بہت خراب ہے ان کے تو four fathers کا ریکارڈ گر بڑھے یہ تو وہیں سے end of death ہیں وہیں سے انسالونٹ و ڈنکھ رتھ ہو گئے ہیں دینی اعتبار سے کیوں وَقَتْلَوْمُ الْاَمْبِيَا آؤرہم لکھ دے ہیں وَقَتْلَوْمُ الْاَمْبِيَا آؤں ان کے قتل کرنے کو جو انبیاء کو قتل کر دیا تھا اس قوم کے تو ریکارڈ گڑ بڑھی ہے فور فادر کے زمانے سے سَنَكْتُبُمَا بغیر کسی جسٹ کاس کے نبی کو امی کیوں قتل کر رہا ہے without any جسٹ کاس تو اس لئے جہاں بھی نبی کے قتل کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں تو انہیں کہتے بغیر حق ہیں کہ فیکٹ یہی ہے کہ نبی کے قتل ہوتا ہی بغیر حق ہے کیونکہ نبی کسی کو حام نہیں کرتا وَقَتْلَوْمُ الْاَمْبِيَاءَ اور ان کے قتل کرنے کو جو انبیاء کو قتل کرتی رہے بغیر حق ناجائز طریقے سے without any جسٹ کاس وَنَقُولُ اور ہم کے دنگے انہیں قیامت کے دن زو کو چھک لیجئے عذاب الحریق یہ جلانے والی عذاب اس کا ذرا زائقہ لیجئے زو کو عذاب الحریق آدمی کو کوئی آدمی ظاہر پلانا چاہے رکھے ذرا چھک لی زائقہ لیجئے بہت ہے اس کی ہے تو یہ ہے تمسخور حریق کا بارا جلانے والا بہت گرم حریق کا بارا بہت گرم ذالک بما قدمت ایدیکم اور یہ عذاب بما قدمت ایدیکم اس وجہ سے کہ جو کچھ آپ کے آرگنز نے پہلے ہمارے ہاں بجوا دیا ہے آپ کے پانچ سا باڑی نے جس میں ایدی یعنی ہاتھ وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے اللہ کریم نے ایدی کا ذکر ایدی پلورل ہے یت کا جو کبانا ہے ہاتھ ایدی کو جو آپ کے ہاتھوں نے کھر دیا ہے means کہ یہ جو کچھ عذاب ہے that is the reflection of the action of your organs یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہم نے آپ کے اوپر ڈالی یہ اسی کی reflection جو کچھ آپ لوڈ کر چکے ہیں تو وہی لوڈنگ ہے اسکرین پر آرہا ہے ذالک بے ما قدمت کہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ ظلم قتل نہیں کرتا اللہ تعالی بندوں کے ساتھ دیکھ نہ کریں تا آنکہ ہو گئی اس کی قبول یہ تو انہیں کہت اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیغمبر کی پیغمبری کی نشان یہ ہے کہ اس کی قربانی کو آسمانی آگ کا جائے تو اگر اس پیغمبر کی قربانی کو آسمانی آگ نہیں کہتا تو it means کہ ہم نہیں مکلق کے اس پیغمبر میں بلیو کریں پیش شیطان لوگ اللہ تعالی بھولو گئے قالو جنہوں نے کہ دیا ہے ان اللہ غید ای لینا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ نؤمنہ کہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان کا معنی تصدیق کرنا کہ ویریفائی نہیں کریں گے رسول کسی بے پیغمبر پالوٹنس اور روڈ سائٹ پلانٹس کہ روڈ سائٹ پر جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ پالوٹنس گارڈیاں اور جتنی ساری چیزیں اسٹریم وغیرہ نکالتے ہیں اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر تو اس نے بڑی کتاب لکی تھی تو میں نے اس کو یہی آیت وہ لکوادی بمایت ترجمہ کے کہ بربار کے جتنے سارے فسادات ہیں یہ آپ کے آمال کا ریفلیکشن ہے اسی کا اثر ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی کا اثر ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اگر آج اوشن پلوٹنس ہو گیا تو کس وجہ سے ہم نے پلوٹنس بنا دی اگر ماحول پلوٹنس ہو گیا تو جت تک ہم اتنے دیر سارے گاریوں کے استعمال نہیں کر رہے تھے اور اتنے دیر سارے کارخانوں کو نہ بنا چکے تھے تو ماحول بلکل ٹیک ٹیک تھے ہاں اب دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھا ہے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر ختم کرنے کے بعد شاہ صاحب کا فلسفہ آپ کو پڑھا دوں کیونکہ میں جو قرآن کریم کو انٹرپیٹ کرتا ہوں شاہ صاحب کے فلسفے کیا ساس پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ جو فکر بے دیتا ہے وہ قرآن حدیث کا نہ چھوڑ اور آدمی بصیرت اس کی پیدا ہو جاتی ہے دماغ کو ایک لائٹ وہ مل جاتی ہے شاہ صاحب کے فلسفے سے کہ قرآن کو کس طرح انٹرپیٹ کرنا ہے حدیث کو کس طرح ایکسپرین کرنا ہے اور شاہ صاحب اللہ علیہ نے ایک عنوان باندھ لیا انتباغ العمل و انحکاسو کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ متعلق کا آرگن میں پرنٹ ہو جاتا ہے یہ ایسے تین سو سال پہلے کی بات ہے کہ شاہ صاحب نے کتاب لیکھی وہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر آپ ہاتھ سے نیک یا برا عمل کر دے تو وہ یہاں آپ کے ہاتھ کے اندر پرنٹڈ ہے پاؤں سے آپ جو عمل کر چکے ہیں وہ یہاں پرنٹڈ ہے آنکوں سے آپ جو کچھ کر چکے ہیں وہ آنکوں کے اندر پرنٹڈ ہے بات ذہن میں آ رہی بات ذہن میں اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر وہی عمال جو وہاں پرنٹڈ ہیں وہ کبھی ریفلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ ریفلیکٹ کر جاتے ہیں اب اس کا ریفلیکشن پرفیکٹ ریفلیکشن that will be under day of resurrection شاہ صاحب فرماتے ہیں that will be under day of resurrection کہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریفلیکشن جو ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ بٹن کو دبا دے گا اور سب کچھ سکرین پر آ جائے گا قرآن کریم نے فرمائے آپ کے ہاتھ بولنے پڑیں گے تو بولنے پڑیں گے بولنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ تقریر کریں گے means کہ وہ سب کچھ سکرین پر آئے گا آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے جو کچھ کر رہا ہے خیر کا کام یا شر کا انکار بھی نہ کر سکو گے وَتَشْحَدُ وَأَرْجُلُمْ آپ کے پاؤ گوائی دیتے رہیں گے لیٹیز ویڈیو کیسٹ بِمَاکَانُ وِيَكْسِبُونَ آپ کے سارے عامال کا تو وہ ہیں انحکاس لیکن شاہ صاحبوں تلالے فرماتے ہیں اس کا ریفلیکشن کس کے شکل میں مسائب کی شکل لیکن پھر بعض میں فرماتے ہیں کہ یہ مسائب پھر دو حکمتوں کے پیش نظر ہوتے ہیں کسی کی اللہ تعالی اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح کے لیے مصیبت اس کا ریفلیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اپنے عامال کی سزا مل گئے اللہم نے کہے دیا کہ سواب عذابت و کچھ حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اللہم نے بھی ریفلیکشن کا ذکر کر دیا ہے کہ سواب عذاب تو کچھ حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اور ہم کبھی ایک بار اپنے حاکے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس پولان صاحب نے تو اتنا کرپشن کر دیا تھا کہ دیکھئے دیکھئے اس کے بچے تمام لنگرے لولے پیدا ہو رہے ہیں یہ ریفلیکشن ہوتا ہے یہ ریفلیکشن ہوتا ہے اور معاصرہ اسے تانے دے لیتی ہے سہیزر فجر باہن مشہدہ ہے مشہدہ تو اب وہ ریفلیکشن کبھی دنیا میں لیکن اگر آدمی کا ضمیر وہ بیدار ضمیر ہو تو اسے احساس دلاتا ہے جنجونتا ہے یہ دیکھئے یہ مسئیبت ہے آپ کے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اللہ کا کرم اس کے لئے مسئیبت اللہ کا کرم بن گیا لیکن اگر ایک آدمی کی مسائب کے بعد بھی اصلاح نے ہوئی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تعذیب ہے یہ عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مسئیبتوں سے بچائے اور اگر مسئیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنا دیں اسے عذاب نہ بنا دیں اسے اصلاح کا ذریعہ بنا دیں عذاب نہ بنا دیں بھی بات ذہن میں آگئی سائنٹیفی بات تو شاہ صاحب کفل صاحب آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کیا نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ خیال پڑھنا چاہتے ہیں میرا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے تو کس طرح میرا ہوں یہاں اس گھر میں روزانہ پانی آتا ہے ہر رات وہاں پانی آ جاتا ہے آج پھر پورے لیونگ روم میں پانی بڑھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اندر سے ایک تو وہ ہے کہ جو میرا گھر ہے وہ سلیپ پر ہے وہ لکڑی پر نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو سارے پائپ اس کے اندر خراب ہو چکے اور پانی پانی ابر آتا ہے اور ایک تو آپ عاصف صاحب وہ چیز نہیں لائے تاکہ روزانہ ہم چوزتے رہے ہیں وہ پانی اب ہم اپنے لحافوں کو اسی کے اوپر رکھ کر اسی سے چوزتے رہتے ہیں اور پھر لحافوں کو دوپ میں ڈالتے ہیں تو پھر خوشگوڑانے پھر ڈالتے ہیں اور پھر سارے باپ بیٹے سارے اس کے اوپر چلتے پڑتے ہیں دوپ میں نہیں لائے یہ دیکھئے پھلا ہی چھوڑی سب جانتے ہوں نہیں ہے نا یہ عمر دین کو زیادہ پتا ہے عمر دین بعد میں آپ کو بتا دے گا قُلْ عُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْنْ قَدِرْ تَعْقِيقَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لیکن ہم صادر ہیں ان کام پر ہم کہتے ہیں چلو یہ اللہ کی مرضی ہے وطنی آمال کی سزا مل رہی ہے سزا نہ ہو اسلاح کا ذریعہ ہو اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْنْ قَدِرْ تَعْقِيقَ اللَّهُ تَعْلَىٰ ہر چیز پہ قدرت و قوت رکھنے والا ہے وَمَا عَبْدِے کیے عَبْدِے کیے اللہ کریم عقیبے کی اصلاح کر رہا ہے کہ اللہ ہوا مِنْ عُنْدِ أَنفُسِكُمْ مسائب جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہمارے آمال اور کردار کی وجہ سے آ رہے ہیں اٹمینز کہ اللہ نے چھٹی کی ہوئی ہے ان قسم کے حوادثات کے حوالے سے وہ کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچا رہا وہ نہ کوئی خیر کروا رہا ہے نہ کوئی شر پہنچا رہا آمالی کا ریفلیکشن ہے تو اللہ کریم نے فوراً عقیبے کی اصلاح کر دی کہ نہیں اصل محرک اور مؤثر حقیقی تو تمام چیزوں کی پیچھے اللہ تعالی ہی ہوتا ہے لیکن اس بات کی دنیا میں مسئلہ ہی ہے تو پیچھے فرمایا وَمَا عَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْغَانِ اور وہ جو آپ کو پہنچ گئی تھی تکلیف یوما اس دن الْتَقَلْ جَمْغَانِ جب تکرام ہو گیا ان دو لشکروں کا تو اسی دن جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی یہ ہے عقیدے کی اصلاح یہ کیا کہتے ہیں جس طرح ہمارے تبلیغ والے دو سی جماعت کو لے چلتے ہیں یہاں سے اٹھا کے یہاں سے گاری میں اٹھا کے چار سو پانچ سو میل دور سکرمنٹو لے جاتے ہیں یا تو وہاں یہ اترتے تو ہیں کس سے وین سے اترتے ہیں کس چیز سے وین سے اور ازباد کی دنیا میں وین ہی نے ان کو پہنچایا سکرمنٹو لیکن پہنچتے ہی امیر صاحبوں نے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وین پہنچنے والا تولہ ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالی نے چار سو میل دور اللہ نے یہ پہنچایا یہ ہوتی ہے عقیدے کی اصلاح روٹی کالے تھے روٹی کالے تھے ہیں جماعت والے تو سیر ہو جاتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں کہ اسباب پہ عقیدہ نہیں بنانا عقیدہ اللہ کی ذات پہ تو اللہ کریم بھی عقیدے کی یہی اصلاح کر رہا ہے کہ وما اصوابکم یوم التقل جمعان اور وہ جو آب کو پہنچ گئی تھی تکلیف یوم التقل جمعان اس دن جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ہو گئے فبِإذنِ اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے اجا اللہ تعالی نے ہمارے لی یہ حکم کیوں صادر فرمایا یعنی اللہ تعالی اپنوں کو اس طرح مرواتا رہتا ہے اللہ تعالی اپنوں کو اس طرح پٹواتا رہتا ہے فبِإذنِ اللہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا فیصل اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ٹرائل میں ڈال دیا ٹیسٹ میں ڈال دیا تبھی تو لوگ دفرنسیئٹ ہو جائیں گے کہ یہ مخلصین ہیں اور یہ منافقین ہیں ٹیسٹ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ یہ کامیاب ہو گیا یہ تو ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو کسی کوئی ڈگری مل جاتی ہے اور کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بھی اہود کے میدان میں آپ کا ٹیسٹ لے لیا آپ کا ٹیسٹ لے لیا تاکہ اعلیٰ درجہ کے لوگ کہ کس نے فسٹ کے اے پلس لے لیا اور کس نے سمپل اے لے لیا اور کس نے سی لے لیا اور کوئی ڈی میں چلے گئے اور وہ جو راستے سے مڑ کے گئے تھے تو راہو تو ہے تو اے ف سے بھی زیادہ اسے بھی انہوں نے ایف مائنس لے لیا تابیل ٹیسٹ کے بغیر ہمارے شیخ وہ ایک مدرسے میں امتحان لینے گئے تھے وہ بڑے نرندلتے ہیں تو طلبان سے وہ تقریری امتحان لے رہے تھے تقریری امتحان یعنی پرچے نہیں اس طرح زبانی تو جب اس نے ریزورٹ لکھ لیا تو سارے کامیاب ہو گئے تھے کوئی بھی فیل نہیں تھا تو مدرسے کے پرنسپل نے کہے دیا کہ حضرت صاحب اس کی بھی شیخ تھے تو مدرس صاحب نے عجیب بات کہی اس نے کہا یہ مادی دور ہے مادی دور میں کوئی بچہ دین پرنے کے لئے آجا ہے گھر سے بھی نکل جائے تو اسی دن سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس نے کہا یہ دور یہ دین کا توڑا ہے کہ ان کو ناکام کر دیں اور وہ ڈسکریج ہو کے واپس چلے جائیں کہ یہاں بھی فیل ہو گئے تو چلو کہ پھر دین طرف نکل جائے حکمت اور اللہ نے کیوں اسے فیصلہ کر دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے مومنوں کا اور مشاہدہ کرے ان لوگوں کا جو منافقت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے اور مشاہدہ کروانا چاہتے تھے مومنوں اور منافقین کا مشاہدہ ادروائز تو آپ تمام کو خالص مخلص مسلمان سمجھ دیتے یہ تو خود نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ایسے قرآن کریم تھا ہے کہ ایک جملہ کمال کرتا ہے وَلَيْا عَلَمَ الْمُومِنِينَ اور اس لیے کہ مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ مومنوں کا اور کروائے مومنوں کا وَلِيْا عَلَمَ الَّذِينَا اور مشاہدہ کروائے ان لوگوں کا نافق جو منافقت کروا چکے تھی وَقِيلَ لَهُمْ حَالَانْكِ ان منافقین سے کہا گیا تھا کہ تعالو آئیے تعالو آئیے تعالو آپ کہتے ہیں تعال 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 کمہنے آئیے وَقِيلَ لَهُمْ اور انہیں کہ دیا گیا تا تعالو آئیے قاتلو فی سبیل اللہ فائٹ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قاتلو فی سبیل اللہ فائٹ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان فرنٹ آف دلش کر آپ بالکل فرسٹ رو میں رہیں کہاں رہیں فرسٹ رو میں وہ کہتے ہیں مقاتلی پتہ نہیں چھوٹے ساں فوج میں رہ چکے ہیں اچھا کوئی آپ میں سے لیکن آرمی کی اسطلاح کو تو جانتے ہوں گے ایک وہ ہوتے جو فرنٹ پہ کہتے ہیں یہ آرمڈ کور والے ہیں کیا انفرنٹ آرمڈ کور والے ہیں کون فیلے ہوتے ہیں آرمڈ کور ہوتے ہیں آرمڈ کور سب سے آتے ہیں آرٹلیری پیچھے ہوتی ہے آرٹلیری آہ تو وہ پیچھے ہوتے ہیں آرٹلیری پیچھے ہوتے ہیں تو قاتل فی سبیل اللہ مین کے آرمڈ کور کے طور پہ لڑے فرنٹ پہ آرٹلیری بن کے پیچھے سے لڑے آرٹلیری بن کے پیچھے سے لڑے کہ آئیں یا فرنٹ پہ لڑے آرمڈ کور کے سپاہی بن کر یا آرٹلیری کے سپاہی بن کر پیچھے سے لڑے دفعہ کرنے ہمیں دیفنس کریں ہمارا کیا کریں دیکھئے بنیادی تصورات وہاں قرآن سے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کہا اس جملے کے دو معنی ہیں اگر یہ جملہ انہوں نے اسی وقت کے دیا تھا جب لوگ جہاد پہ جا رہے تھے تو معنی ایک ہے اگر ان کا یہ جواب جہاد ختم ہونے کے بعد ہے تو پھر اس کا معنی دوسرا ہے صحیح پہلے والا معنی کیا ہوگا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ آئے فرنٹ میں لڑیں یا ڈیفنس میں لڑیں تو انہوں نے اسی وقت کے دیا اگر ہم جانتے تھے فائٹ کے طریقے لتبانا کم تو خامخا آپ کے ساتھ جاتے لیکن ہمیں جنگ کرنے کے طریقے نہیں آتے آپ ہمیں مروانا چاہتے ہم فائٹر توڑیں اگر ہم جانتے تھے کتالا کتال کے طریقے لتبانا کم تو خامخا آپ کے پیروی کرتے اور آپ کے ساتھ جاتے اگر جملہ وہاں تھا اور اگر دیمان تو ان سے وہاں کیا گیا جب لوگ جہاد کے لئے جا رہے تھے لیکن جواب وہاں انہوں نے نہیں دیا جواب واپس ہی پر تو دیا تو پھر اس کا مقفوم کچھ اور ہے وَقَالُوا تَوْنُونَنَكِ دِیَا جَوَابْ مِنْ لَوْنَا لَمُكِ تَعْلَمْ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ جنگ کے لئے جاتے ہیں لتبانا کم تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹھول پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا ابھی بات ذہن میں آئی کہ لَوْنَا لَمُوْ قِتَعْلَمْ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ قتال کے لئے جا رہے ہیں لتبانا کم تو ہم بھی آپ کے اتباع میں چلے جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی سیر کرنے جا رہے ہیں ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَ اِذِنْ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَانْ هُمْ یہی منافقین لِلْكُفْرِ کُفر کو اَقْرَبُ زیادہ قریبتے اَقْرَبُ مِنْهُمْ زیادہ قریبتے مِنْهُمْ ان کے قرق اور نزدیکت سے لِلْإِمَانْ ایمان کی جانب کیونکہ یہ تو کلمہ کہتے رہے ہیں یہ کلمہ جس دن وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس دن ان کی مسافت اور دسٹینیشن ایمان سے زیادہ تھی اور کفر کے زیادہ قریبتے کفر کے زیادہ قریبتے یہ اس قول کے حوالے سے واپس کفر میں لوٹ گئے تھے اور ہم نہ فتین تھے نہ تمہیں تو انکار نہیں کر رہے تھے ہم لِلْکفرِ یہ لوگ کفر کو یوں مَذِلْ اسی دِلْ اَقْرَبُ مِنْهُمْ زیادہ قریبتے اپنے قرب سے لِلْإِمَانْ جو ایمان کے ساتھ رکھتے تھے تو ایمان کے ساتھ قرب اسی کے مقابلے میں کفر کا قرب زیادہ تھا يَقُولُونَ بِأَفْوَائِمْ وہ کہتے رہے بِأَفْوائِمْ اپنے زبانوں سے ما وہ بات لے سفی قلوبیم جو ان کے قلب و دماغ میں نہیں تھی زبان کی بات ان کی کچھ اور تھی اور جن کی بات کچھ اور تھی زبان سے کی بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں يَقُولُونَ وہ کہتے رہے بِأَفْوائِمْ بِأَفْوائِمْ اپنے افواجمع ہے فوہ کا اور فوہ کا معنی ہے مو يَقُولُونَ بِأَفْوائِمْ اپنے زبانوں سے ما وہ چیز لے سفی قلوبیم جو نہیں تھی ان کے دلوں میں وَاللَّهُ عَلَمْ بِمَا يَقْدُمُونَ اللَّهُ عَالَمُ وہ جاننے والا ہے بِمَا يَقْدُمُونَ اس چیز کا جو وہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے تھے کفر ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اظہار وہ نہیں کر رہے اپنے کفر کا ادروائز ان کے دلوں میں کفر ہے زبان پر وہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اللَّذِينَ یہ وہ لوگیں قَالُو لِخْوَانِم جنہوں نے کہ دیا تھا لِخْوَانِم اپنے بائیوں کے حق میں وَقَادُو اور خُطُّو یہ لوگ قَادُو گر میں بیٹھ گئے تھے بیویوں کے پاس وَقَادُو یہ گر میں بیٹھے تھے کہاں بیویوں کے پاس کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمائے رَزُو بِأَنْ يَكُونُمَا الْخَوَالِكُ اس سے سخت الفاظ غیرتی ماحول میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا یہاں آپ کہیں یہاں آپ کہیں کہ آپ بیوی کے پاس بیٹھے تھے تو دیٹھ اس کنسیڈرڈ لاؤ صحیح ہے بٹ ان غیرتی ماحول وَنْ جُو وِلْ سَي کہ ہاں آپ اس وقت بیوی کے پاس بیٹھے تھے دیٹھ اس کنسیڈرڈ بزدی دیٹھ اس جبن یہ تانہ ہے اور اس سے بڑھ کر تانہ ہمارے پتھانوں کے دعات میں تو اس سے بڑھ کر تانہ کیونکہ اس کے بعد پر کلا شکوف کی باری ہوتی ہے کوئی اس کسی کو یہ تانہ دے رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی دوسری بات نہیں ہوتی ہاں ہاں بس ختم عشاء کی نماز کے وقت تو آپ فیصلہ کر رہا ہے اس بات کا یعنی مغرب کے نماز کے بعد آدمی نے بات کی اور عشاء کی نماز کے وقت اس نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے مجھے یہ تانہ دیا تھا بیوی کا صحیح اور ایسا نہیں کہ چوری چپنہ مار رہتے ہیں بس آکے بیٹھ جاتے ہیں راستے پر اور جب وہ مسجد سے نکل جاتا ہے تو اسے آواز دیتے ہیں حامل جان دیکھیں اور گم تانہ دے دیں پھر جان کو مارے نا یہ اچھے آدمی ہیں تانہ نہیں دیتے لیکن پتان نہیں ہوگا اگر کلاشنل کوٹ کے ڈر کی وجہ سے عشاء کی نین خراب ہو جاتی بھی ہاں ہم تو وہاں بغیر کلاشنل کوٹ کہ دردر سے بغیر وہاں سوتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاتھوں اتنی جو حالت ہے آپ میرے گاؤں میں آئیں اس وقت شاہ کی نماز کے بعد بے مقصد کر کر اور ہمارے بچے بھی تب سوتے جب وہ کر کو سن لیتے ہیں وہ ان کے لیے لوری ہے وہ لوری نہیں ہوتا ہے وہ جو ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہیں وہ لوری ہے وہاں پہ لذینہی وہ لوگیں قالو لے خوانے یہ موضوع ذرا ختم کرتے ہیں قالو لے خوانے جنہوں نے کہ دیا تھا اپنے بائیوں کے حق میں کن بائیوں جو شہید ہو گئے تھے ان بائیوں کے حق میں کہ دیا تھا وقادو یہ خود تو بیٹ گئے تھے اپنی بھیویوں کے پاس کیا کہ دیا تھا ان بائیوں کے حق میں لو اتاغونا اگر وہ بھی ہمیں فالو کرتے اور واپس لوٹتے لو اتاغونا اگر وہ بھی ہمیں فالو کرتے ما قتلو تو قطعن وہ شہید نہ ہوتے مر نہ جاتے انہوں نے امی فالو نہیں کیا تو اپنا بیڑا غر کر دیا ماذا اللہ ما قتلو وہ شہید نہ ہوتے قل آپ کے دیجئے انہیں اچھا کہ آپ کے پاس بیٹنا یا بیوی کے پاس بیٹنا اور گھر میں بیٹنا گھر میں بیٹنا یہ موت کو دفع کر دیتی ہے موت سے آدمی کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے تو فدرہو آن انفس کو ملمہ ہوتا پھر آپ دفع کیجئے اپنے آپ سے اپنے موت کو جب آپ کی موت آ جائے تو آپ تو کلیرلی اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ تو گھر میں بیٹے اور آپ کے پاس بیٹنا آپ نے اسے قتل سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے تو اگر آپ کے پاس بیٹنا کسی اور کے لئے پروٹیکشن اور کور ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے تو بطور بطریقہ اللہ ہوگا تو فدرہو یہ ہے انٹ کا جواب فدرہو آپ دفع کیجئے انفس کو ملمہ ہوتا اپنے آپ سے موت کو انکنتم صادقینہ اگر آپ سچے ہیں اس چیز میں کہ ہمارے پاس بیٹنے والے وہ موت سے بچ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بیٹنے والے تو درکنہ راپ کٹو بچیں انکنتم صادقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی محمد وعالی اصحابی جمعجیم اللہ مربانا الحمدہ بالقرآن العظیم اللہ مذہب بنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منوما جہلنا وصولنا تلاوت وانا علی وانا انہا اللہ خیرم حافظ آیت نمبر 169 اور گمان نہ کیجئے آپ اللذین ان لوگوں کے متعلق پتلو فی سبیل اللہ جنہیں شہید کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں امواتاً آپ ان کے متعلق گمان نہ کیجئے اموات کا کے مردے ہیں آپ مردوں کی طرح مردے ہیں یہ مردے ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں یہ مردے ضرور ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں یہ آگے ضرور مگر تھور کی نہیں یہ مردے ضرور ہیں لیکن آپ مردوں کی طرح مردے نہیں ہیں لا تاسبن اللذین اور آپ گمان نہ کیجئے اللذین ان لوگوں کے متعلق قتلو جنہیں قتل کیا گیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں امواتا مردے بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے انہیں رزق دے دی جاتی ہے فرحینہ بما آتاؤم اللہ من فضل فرحینہ فرح کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہی کہ خوش ہونا اور دوسرا ہی کہ رجائز کرنا فرحینہ بما آتاؤم اللہ وہ خوش ہونے والے ہیں اور فخر کرنے والے ہیں رجائز کا معنی ہے افتخار کرنے والا فرحینہ وہ خوش ہونے والے ہیں اور رجائز کرنے والے بما آتاؤم اللہ اس چیز پر جو اللہ تعالی انہیں دے چکا ہے من فضلی اپنے محربانی سے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّزِينَا اور وہ بشارت لے لیتے ہیں بِاللَّزِينَا ان لوگوں کے متعلق لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ کہ تحال وہ ان کے پاس نہیں پہنچے مِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے آنے والے ہیں اللہ خوف ہونا لے ہیں کہ نہیں کوئی خوف ان کے اوپر وَلَا همْ يَحْزَنُونَ اور نوو فِقَرْ مَلْحُونَ گے اب دو تین مسئلے ہیں ایک وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادَ اب رائٹ اوے پیچھے چلے جائیں سورہ البقرہ میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے اور آیت نمبر ہے وَن فِفْتِي فور دیکھ لیا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادَ اور نہ کہیے ان کے متعلق جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اموات کہ یہ مردے ہیں بَلْعَحْيَاونَ بلکہ وہ زندے ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن آپ شعور نہیں رکھتے ان کے زندگی کا اب وہاں کہہ دیا بَلْعَحْيَاونَ وَلَا كِلَّتَ وہ زندے ہیں لیکن آپ شعور نہیں رکھتے ان کے زندگی کا اور یہاں کہہ دیا بَلْعَحْيَاونَ اِنْدَرَبِّهِمْ اُرْضَقُونَ وہ زندے ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے انہیں رزق دے دی جاتی ہے تو انسان پر دین قسم کی زندگیاں آتی ہیں بلکہ چار قسم کی ایک اس کی وہ زندگی ہے جو ماں کی وومب میں وہ جو گزارتا ہے جو زندگی وہ ماں کی وومب میں گزارتا ہے تو وہ زندگی وہ ایک دوسری نوعیت کی ہے بنسبت اس زندگی کے جو وہ دنیا میں گزار رہا ہے یہ حیات اور زندگی کسی دوسری نوعیت کی ہے وہ حیات اور زندگی کسی دوسری نوعیت کی ہے اب وہاں پہ زندہ رہنے والے کو اس زندگی کا شعور نہیں کہے نہیں ہے اور اس دنیا میں زندہ رہنے والے کو قبر والی زندگی کا شعور نہیں اور قبر میں زندہ رہنے والوں کو آخرت والے زندگی کا کوئی شعور نہیں کیونکہ اسے کہتے ہیں الامور الوجدانیہ الامور الوجدانیہ اب اگر آپ یہ جو گڑھ کی مٹاس ہے گڑھ کا مٹاس تو گڑھ کا مٹاس یہ امر وجدانی ہے آپ زبان پہ رکھیں گے تو مٹاس محسوس ہوگی آپ گڑھ کی مٹاس کو الفاظ کے قالب میں نہیں ڈال سکتے جس آدمی نے گڑھ کایا نہ ہو جو آدمی گڑھ سے واقف نہ ہو آپ چندہ اس پر لیکچر میں اسے گڑھ کے مٹاس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اب یہ ذہن میں بات آگئی کہ یہ ہے امور الوجدانیہ جو ماں کے وون میں رہنے والا بچہ ہے زندہ تو وہ بھی ہے اور دنیا میں آ جائے گا تو زندہ یہاں بھی ہوگا لیکن اسے اس زندگی کا کوئی شعور نہیں یہاں زندہ رہے گا قبر میں چلا جائے گا تو اس زندگی کا اسے کوئی شعور نہیں قبر میں زندہ رہے گا اور آخرت کے زندگی کا اسے کوئی شعور نہیں یہ بات ذہن میں آگئی یہ اب میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں اب قبر کی زندگی کس نوعیت کی ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے حیات برزخیہ حیات برزخیہ اصل میں قبر امام طور پر کہتے ہیں حالانکہ قبر سے کسات خاص نہیں ہے اگر کوئی آدمی اوشن میں مر گیا تو وہ بھی مر رہا تو ہے اگر کسی کو درندے نکالیا کوئی ہوا میں بلانس ہو گیا اور گیا لیکن چونکہ عموما وہ قبر کی مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر اس لئے قبر اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ مَعْلُومٍ کے ان دونوں کے درمیان اور برزخ کا معنی ہے اصل میں حاجز حاجز کا معنی ہے یعنی برزخ ایسے ایسے کہتے ہیں نومین ایریا نومین یا نوکلی ایریا اللہ کریم نے فرمائے کہ برزخ یہ ایک حالت ہے جو اس زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان ہے کسی پر قبر کے اندر گزرتی ہے کسی پر اوشن کے اندر کسی پر ہواوں میں جب وہ بلاسٹ ہو گیا تو ہواوں میں گزرتی ہے کسی پر برندے کے پیٹ میں یا جس انداز سے پھر وہ اس کے پیٹ سے نکل گیا اور کہیں چلا گیا اس کے ذرات جہاں بھی پڑے ہیں تو اس حالت کو کہتے ہیں حالت برزخی کیا کہتے ہیں حالت برزخی تو امت کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کے کہتے ہیں مہتزلہ اور ایک کو کہتے ہیں اہل سنہ والجماعہ تو مہتزلہ وہ حیات برزخیہ کے ٹوٹلی منکر ہیں کیونکہ وہ ریشنلسٹ ہیں وہ عقلی پسند ہیں اور چنکہ وہ فیلڈ وہ عقل سے ماورا ہے ان کی عقل کی اپروچ اس زندگی تک نہیں ہو سکتی تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے مہتزلہ اور سے ہم گمراہ فرقہ کہتے ہیں مہتزلہ کیا کہتے ہیں واصل بن عطا کے محتقد ہیں مامون ورشید ہرون ورشید کے بیٹے جو بنوا پاس کے بادساہ تھے یہ خود مہتزلی تھے اور تب ہی تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا تھا حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی جیل سے انکل گیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ یہی احتضال کے مسئلے پر کیونکہ جو اللہ وارے ہوتے ہیں وہ تو کمپروائز کرتے نہیں وہ کہتے ہیں مر جاتے تو اسے ہیں سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے اسے ہیں انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں اشار نے کیا خوب کے لیے ہے کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے اسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں تو اہلاللہ تو ہمیشہ حق کے لیے مر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی کمپروائز نہیں کرتے تو مہتزلہ ایک گمراہ فرقہ وہ ریشنلیسٹ ہیں وہ دین کی بھی وہ تعبیر مانتے جو ان کے عقل کو اپلیکیبل ہو اگر ان کے عقل کو وہ اپلائی نہ کر سکتا ہو تو وہ دین کی ٹیکسٹ ہی کو نقال دیتے ہیں ٹیکسٹ ہی سے انکار کر جاتے ہیں اس لئے ہم نے انہیں گمراہ قرار دیا کہ انہیں تو دین کو میار نہیں بنایا عقل کو میار بنایا اب کسا ہم نے میتنالوجی میں تفصیل کہ عقل کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی عقل کے بعد اس لئے کہ انسانی عقول تو مختلف ہوتے ہیں اب میری عقل و چوریسہ کی عقل ایک جیسی ہے وہ تو اتنا بڑا عقل منہ ہے کہ اتنا خوصورت گر آپ نے بھی بنا دیا ہے اور میں اتنا بے وکوف ہے کہ میں گر کے پانی کے انتظام نہیں کر سکتا یعنی عقل جو ہے عقل میں اختلاف ہوتا ہے اب کس کے عقل کو ہم میار بنائیں گے کس کے عقل کو میار بنائیں گے نہیں پیغمبر کے عقل کو بھی میار نہیں بناتے اس لئے شریعت نے عقل کو میار ہی نہیں بنایا کہ عقل میار نہیں عقل بیٹیز میار to some extent to some extent جو فیلڈ عقل کے اپروچ سے باہر ہے جو عقل کا میدان ہے ہی نہیں یعنی فار ایکزامپل میڈیکل میرا فیلڈ نہیں وہاں میں ٹانگ کیا آڑا ہوں گا انجی ریل میری فیلڈ نہیں وہاں میں کیا ٹانگ آڑا ہوں گا صحیح ہے تو اب جو فیلڈ عقل کا ہے نہیں عقل وہاں اپروچ کیسے کری گی تو وہاں پہ وحی کی ضرورت پڑی گی مطالقہ پیغمبر کے سول میں اللہ تعالیٰ اسے انسپائر کر دیتا ہے اور پیغمبر اپنے الفاظ کے قالب میں ڈال کر وہ کنوے کر دیتا ہے امت کو اب بات زیر میں آگئی تو موتزلہ وہ ہے ریشنلیسٹ اور میں نے میتوڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ دین یہ ریزنیبل ہے لیکن ریشنل نہیں پس یہ اسطلاح آپ یاد رکھیں تو پھر آپ پنسوں گے نہیں کہ دین ریزنیبل ہے لیکن یہ ریشنل نہیں ریشنل کا معنی یہ ہوگا کہ عقل اس کے صحت و غلط کا میار ہے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے اللہ نے بات کہی ہے آپ کے عقل نے تسلیم کر لیا آپ کے عقل نے اسے انکار کر لیا یہ جو اللہ نے بات کی ہے اور پیغمبر نے بات کی یہ معقول ہے کیا بات ہے یہ معقول ہے اب آپ کے عقل کا اسے اپروٹ نہیں یا آپ کے عقل کا نقص ہے آپ کے عقل کا نقص ہے پیغمبر کے قول کا اور عمل کا کوئی نقص نہیں ہے اس کی معقولیت تک ابھی آپ پہنچے نہیں اس کی معقولیت تک ابھی ہاں آپ پہنچے نہیں یعنی جب تک لوگ مشاہدہ نہیں کر چکے تھے یہ ٹی وی کا فارق زامل ٹی وی کا مشاہدہ اور اگر آپ یہاں سے جا کر پاکستان میں لوگوں سے کہہ دیتے کہ بھئی ہزار میل یا دس ہزار میل دور ایک آدمی بیٹا رہتا ہے صحیح ہے تو ہمارے گھر میں ایک آلہ ہے اس میں اس کی فوٹو بھی آجاتی اس کے باتیں بھی آجاتی وہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کیا بھی حکوف ہیں یہ لوگ کیا بھی حکوف ہیں ہاں اس کا دماغ وہاں جا کے خراب ہو گیا ہے کیونکہ یہ چیز ان کے عقلی اپروچ سے ماورا ہے تو وہ چیز آپ کے عقلی اپروچ سے ماورا ہے اس لئے آپ کو معقول نہیں لگتا otherwise all the saying of Allah سبحانہ و تعالی and all the saying and practices of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that is معقول and reasonable but that is not rational because that has come from Allah سبحانہ و تعالی it is not dependent upon عقل our عقلیت پسندی our rationalism but that is reasonable تو معتذلہ وہ rationalist ہیں شریعت کے لئے بھی اپنے عقل کو میار بنا دیتے ہیں عقل کو میار بنا دیتے ہیں لہٰذا امت نے ان کے متعلق فتوہ دے دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں یہ گمراہ ہیں یہ کیا ہیں تو وہ rationalist وہ انکار کر جاتے ہیں حیات برزخی سے ٹوٹ رئی اب جو لوگ حیات برزخی مانتے ہیں برزخ والی حیات کو مانتے ہیں تو اس حیات میں اور زندگی میں پھر ان کا اختلاف ہے کہ یہ کس قسم کی حیات یہ کس قسم کی زندگی ہے اب آپ نے یہ بات تو سننی ہوگی علماء سے بار بار عذاب قبر عذاب قبر عذاب قبر کہ نہیں سنی ہیں اب اگر اس بارڈی کو اگر اس بارڈی کو یعنی فیزیکل فرکچر کو کسی خاص معیت کا احساس حاصل نہ ہو تو عذاب قبر کا کیا تصور ہے اب اس لکڑی کو مارتے رہیں تو اس لکڑی کو درد کا کیا احساس ہوگا کیا ہوگا جب تک اس میں سنس نہ آئے تبھی تک یعنی اس کو درد کی بھی کوئی پتہ نہیں لگتا اس کو راحت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا جبکہ یہ تو سینک ہزاروں احادیث سے ثابت ہے کہ کہ برزخ میں کافر کو عذاب دی جاتی ہے اور مومن کو راحت دے دی جاتی ہے مومن کو راحت دے دی جاتی ہے اب یہ راحت یا عذاب کا احساس دیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر تو اختلاف صرف ایسی ایک چیز پر ہے تو آیا وہ روح جو یا تو علیین میں چلا گیا ہے یا سجین میں چلا گیا ہے علیین یہ ہے ایک انکلوجر آف سینکٹیٹی انکلوجر آف سینکٹیٹی جہاں پہ متقین اور مومنین کی ارواح جمع ہوتی ہے ان کی سولز وہاں جاتے ہیں اور سجین یہ انکلوجر آف دارڈ ہے گندگی اور گندے روحوں کا مرکل ہے کہ وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں اب جب روح سجین چلا گیا یا روح علیین چلا گیا باڑی یہاں پہ گرہڑا ہل کے اس میں قبر میں پڑھی ہوئی ہے یا اوشن میں پڑھی ہوئی ہے تو وہ روح وہاں سے واپس آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں مغاد الروح کیا کہتے ہیں مغاد الروح اور حدیث میں ایک لفظ آیا ہے وَيُعَادُ إِلَيْهِ رُوحُ وَيُعَادُ إِلَيْهِ رُوحُ تو یعادُ کا معنی یہ ہے کہ روح اس کو پلٹا دیا جاتا ہے اب پلٹانے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو پلٹانے کا معنی یہ کہ وہ وہاں سے وعد کر کے پھر یہاں آ جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن اور سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ روح قیامت کے دن ہی ان اجساد میں داخل ہوگی کہ روح کب قیامت کے دن جب لوگ زندہ ہوں گے تو روح واپس آ جائیں گے اور وہ باڈی میں داخل ہو جائیں گے اور باڈی زندہ ہو جائے گی تو جو عادُ إِلَيْهِ رُوحُ کا معنی کیا ہے میر کہ روح اس جسے کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کر دیتا ہے علیین سے یا سجین سے اور وہ ریموٹ کنیکشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیٹیلائٹ والا کنیکشن کونسا کنیکشن ہوتا ہے سیٹیلائٹ والا کنیکشن تو سیٹیلائٹ والے کنیکشن کے ذریعے اس باڈی میں سنس پیدا ہو جاتا ہے اور اسی سنس کے اساس پر اسے راحت کا احساس ہوتا ہے یا پھر اسے آزاب کا احساس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حیاتِ برزخی اس کو کہتے ہیں کیا حیاتِ برزخی تو حیاتِ برزخی یہ نہیں جو ہمارے ہیں جو ہمارا ہے اس حیات کا معنی ہے کہ اسے ایک قسم کا سینس حاصل ہے اب دیکھئے یہ بات عقل سے معورا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انالکافرہ لَيُسَلَّتُ عَلَيْهُ تِسْعَتُمْ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا امام ترمیزی نے حدیث تقل کی کہ کافر پر برزخ کے اندر ننانوے اجدہ مسلط کیے جاتے ہیں کتنے ننانوے اجدہ مسلط کیے جاتے ہیں یا دوسری جگہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کریم اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے مَغَهُ مِرْزِبَّةٌ مِّنْ حَدِينٍ اسی کے پاس لوہے کا ایک حیمر ہوتا ہے لوہے کا ایک بڑا حطورہ ہوتا ہے فَيَزْرِبُهُ وہ فرشتہ اسے مار دیتا ہے فَيَسِيخُ سِحَتًا اس کی ایک چیخ نکل جاتی ہے اس چیخ کو سارے کائنات سن لیتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے تائید میں ابن عباس کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انترمی دین نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر سوال ہم ساتھ جار ہیں فَإِذَنْ نَحْنُ عَلَى سِتَّةِ اَقْبُورِنْ ایک جگہ کفار کی چھے قبریں بنی تھی کفار تو اولا فسدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر وہ کیا کہتے ہیں نہیں خچر کو کیا کہتے ہیں نیول تو اس کی نیول وہ اچانک بدک گئی ہے حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْقِيَهُ اور قریب تا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گراتے ہیں لیکن پھر وہ سنبھل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَصْحَابِ حَادِ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ یہ جو قبروں میں پڑے ہوگئے ہیں انہیں عذاب دے دی جاتی ہے وہ چیختے ہیں میری یہ خچر یہ بدک گئی ان کی چیخت کی وجہ سے یہ بدک گئی ان کی چیخت کی وجہ سے اب یہ احادیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں اب آپ احادیث ساروں کو تو سٹسائیڈ نہیں کر سکتے سٹسائیڈ نہیں کر سکتے تو اٹر مینز کہ عذابِ قبر یا راحتِ قبر عذابِ برزخ یا راحتِ برزخ وہ تو ثابت ہے احادیث میں تواتر سے تو جب ثابت ہے تو وہ کس اساس پہ اب وہ عذاب کس قسم کہے کیونکہ اگر آپ وہاں کولے قبر کو تو کافر پر ایک اش دہا بھی مسلط نہیں ہے اس کی تو باڑی ہی ریزر ازہ پڑی ہے باڑی ہی ریزر ازہ پڑی ہے اور وہاں پہ کوئی فرشتہ آپ نے نہیں دیکھا جو مرزبہ کو اٹھا کر اسے مارتی رہتی ہے اپر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں تو حضرت امام ولی اللہ دیل و رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ مسائل تو ایمان سے تعلق کرتے ہیں یہ معملات کس چیز کی ہیں عقل کے توڑے ہیں یہ عقل کے اور مشاہدوں کے توڑے ہیں مشاہدے کی دنیا کی بات تو نہیں ہو رہی خبر کی دنیا کی بات ہو رہی ہے کس چیز کی اور ایمان نام ہے اس چیز کی کہ آپ اسی کے مقابلے میں مشاہدے کی دنیا کو نیگیٹ کر دیں لیکن مشاہدے کی دنیا کو نیگیٹ کرنا اور نفی کرنا بڑا مشکل کام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں اب بھائی آپ کہتے ہیں کیوں کام کی نہیں یہ دیکھئے زیشان نے لینڈ کروزر خریدا اس پر مرسیڈز خریدا اور ہمارے آصف صاحب نے بی ایم ڈبلیو خریدا اور یہ جو ہمارے محلمندی صاحب بیٹھوں میں طلازہ خریدا ہے اور فلانے یہ خریدی آپ کہتے ہیں بھائی دنیا کسی کام کی نہیں اب یہ بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں یہ بات کسی کے ذہن میں یہ تب آتی ہے جب آدمی کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ مشاہدات کو نیگیٹ کر کے پیغمبر کے حدیث پر اور پیغمبر کے فرمان پر یقین پیرا کر دیتا ہے کہ واقعی پیغمبر نے جو بات کہی وہ صحیح گئی تو ایک بات تو یہ کہ پیغمبر پر ایمان کی بات ہے ایک بات اور دوسری بات حضرت شاہ صاحب رہو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیس ہتوں وہ تیس ہونہ تین نینہ کہ ننان میں اجدہ مسلط ہیں چونکہ ہم تکلیف کے عوالے سے اجدہے اور اس کے ظہر کا تذکرہ سنتے چلے آئے ہیں اگر کسی کو اجدہے میں ڈس لیا ہو تو اس کی تکلیف کے اساس پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز میں کتنی تکلیف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی تکلیف کو بطور مثال ذکر کر دیتا ہے کہ اس پر تکلیف اتنی ہوگی جتا کہ جیسا کہ کسی آدمی کو ننان میں اجدہوں نے ڈس لیا ہو نائنٹی نائن یا اس آدمی کو تکلیف اتنی ہوگی جس طرح کہ پرشتے کے ہاتھ میں ہتوڑا ہو اور وہ اسے مار رہا ہو اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ایک آدمی وہ اس کو فلو لگی ہوگی فلو کی وجہ سے اس کا بدن درد کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بدن ایسا درد کر رہا ہے اتنا پہنچے بدن پر کہ لاس انگلس کے سارے پہال میرے بدن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اب لاس انگلس کا ایک پہتر بھی اس کے بعد بدن پر نہیں پڑا ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ سارے پہال میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ اس تکلیف کا اظہار ہے جو تکلیف وہ فیل کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کے حوالے سے وہ تکلیف ہمارے ذہن میں ڈال دی کتنی تکلیف ہے اب وہ تیسری بات حضور شاہ صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ برزخ کے آزاد یا برزخ کے راحت کی حیثیت یہ بالکل آپ کے خواب اور نین کی حادث ہے جس طرح آپ درین دیکھ رہے ہیں آپ درین دیکھ رہے ہیں ایک آدمی آپ کے ساتھ ہی قریب والی شعرفائی پر لیٹا ہوا ہے قریب والی شعرفائی پر اور یک آیا کوئی اٹھ جاتا ہے اوف اور سخت سردی میں اس کے بدن سے پسینہ 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 اور اس کا دل بھی دردتا رہتا ہے اور روح تھا بھی ارے بھائی کیا ہوا اوف سارا بدن ابھی تک درد کر رہا ہے بھائی کیا ہو گیا کیا کچھ ہو گیا تو اگر وہ اکلانستان کا آدمی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نانوے روسیوں نے مجھے اپنے یلغار میرے اوپر یلغار کیا تھا اور ان کے ساتھ کلاشر کوپی تھے اور مجھے گرفتار کر کے کھارچر کر رہے تھے اور میں ان سے دول رہا تھا اور وہ مجھے پکڑنے کوشش کر رہے تھے اب آپ کہیں بھائی روسیے کھائیں ان کا تو بیڑا غرک ہو گیا ہے ان کا تو پانچے سال ہو گئے یا اگر آج کی دنیا میں کوئی آدمی بد کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے اور وہ کہے کہ بھائی بس اتنی تکلیف ہو گئی وہ انکر منکر پیچھے لگے ہوئے تھے کندہار میں یہ جو ان کے عمر بالمعروف اور نین منکر کے طالبان ہیں وہ تو لوگ کو مار دیتے ہیں خلاف شراکان دے کے تو لوگوں سے انکر منکر گیتے ہیں کہ وہ انکر منکر آ جائیں گے لوگ بہت ڈرتے ہیں ان سے انکر منکر تو اگر آج کے ماہور میں اوہ انکر منکر پیچھے لگے ہوئے تھے پیچھے اتنی تکلیف ہو گئی اتنا دوڑا اتنا دوڑا کہ بس پاؤں میں سکت نہیں رہی پاؤں میں سکت اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ بھائی بھائی آدمی کا رنگ وہ سرخ ہو رہا ہے زرد ہو رہا ہے پسینہ ہو رہا ہے اور دل دڑک رہا ہے اور آدمی روتا بھی ہے اور یہ سب کچھ حالانکہ تو حضور علیہ السلام نے جو بتا دیا تو حضور علیہ السلام نے جو بتا دیا تو حضور علیہ السلام علیہ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کی حیثیت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح ڈریم والی کی ہوگی یہ آدمی کوئی خوشکن قسم کا خواب دیکھ لیتا ہے خوشکن قسم کا خواب وہ دن پر خوش خوش رہتا ہے بھائی چھوزی صاحب آپ تو آج بڑے خوش نظر رہے ہیں تو وہ کہہ رہتا ہے کہ بھائی رات میں نے ایک خواب دیکھ لیا ہے رات میں نے ایک خواب دیکھ لیا ہے اوہ ایسا خرصورت خواب سبحان اللہ یعنی مثلا اگر خواب میں کسی کو پیغمبر کی زیارت ہو جائے صل اللہ علیہ السلام تو کتنا خوش رہے گا ہوں کتنا حالانکہ اس نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں مشانتن تو نہیں دیکھا خواب میں اس کو جو زیارت ہوئی اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی انتہا نہیں رہی تو یہ جو اہلاللہ ہوتے بل احیاء ان کا معنی یہ کہ وہ راحت محسوس کرتے ہیں برزخ میں وہ کیا کرتے ہیں راحت محسوس کرتے ہیں تو حیات یہاں راحت محسوس کرنے کے معنی میں ہے اور تائید تائید قاری صاحب کہاں سے ہو پیدا کریں گے قرآن سے سورہ العالی پھرہ نمبر سب سے دو سورت تہلے دیکھ لیا سورہ العالی سورہ تارک کے بعد ہے اور سورہ غاشیہ سے پہلے دیکھ لیا سب اسم ربک العالی تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کے جو بہت بڑا ہے اللذیو اللہ خلقہ جس نے پیدا کیا انسان کو فسوہ اس کے آزاب برابر اور متناسب بنا دیئے ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ہے اور دوسرا چھوٹا ہے کتنا بے ڈنگا والوں ہوتا اگر ایک پاؤں لمبی ہوتی اور دوسری چھوٹی تو کس طرح ہر وقت جنگے ماتا رہے تھا تو اللہ کریم نے فرمایا خلق فسوہ اس نے پیدا بھی کیا اور بڑے تناسب سے اور بیلنس سے پیدا کیا ایک لیمٹ کے ساتھ ضروریات پیدا فرمائے کیونکہ جتنے سارے مواد اللہ نے پیدا فرمائے تو تاروز قیمت اس میں ایک ذرے بر کا اللہ تعالی اضافہ نہیں کرتا جو پانی اللہ نے پیدا فرمایا ہے آج تک پانی میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا وہ ریسائیکل ہو رہا ہے وہی پانی ریسائیکل ہو رہا ہے جو لوحہ پیرے دن سے پیدا کر دیا ہے آج تک اس میں کسی ایک ذرے کا ایک ماسے اور رتی کا اضافہ نہیں کیا وہی لوحہ ہے کام آ رہا ہے نکل رہا ہے زمین کے اندر تم موجود ہے یا جو آپ استعمال کرتے ہیں پیر ریسائیکل کروا رہے ہیں تو واللزی قدرہ وہ اللہ تعالی قدرہ جس نے ایک لیمٹ کے عوالے سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا فہادہ اور پھر آپ کو گائیڈنس دے دی کہ آپ اس طرح اس کو حاصل کریں اس پیداعات آپ کے فہادہ کا مارا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنگ پیدا کر دیا کہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے واللزی واللہ اخرج المرغا جو نکال دیتا ہے گاس چھرنے کے لیے فجغلہ غصاء الاخوا اور اللہ کریم نے اس گاس کو جتنے سارے گرینز ہیں اب اللہ کریم نے فرمایا اگر اس میں ٹوٹنے کی یہ صلاحیت نہ ہوتی ٹوٹنے کی صلاح تو آپ گندم کا دانہ خاک کھا لے تھے یا آپ کے جو مویشی ہیں وہ بوسے خاک کھا لے تھے یہ تو میں نے اس کے اندر یہ ٹیلنگ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ٹوٹنے توڑنے سے ٹھوٹ جاتا ہے فجالہ پر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سارے گرینز کو غصاء الاخوا خوشت ریزہ ریزہ سنکرئوکا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھا دیں گے یہ قرآن فلا تنسا آپ سے کوئی بولچوک نہیں ہوگی کوئی بولچوک اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوتا کوئی بولچوک اللہ کے پیغمبر سے جو اللہ پڑھا دیتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے سنکرئوکا فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے تو آپ سے بلا دے اس لیے کہ وہ منسوخ ہو جاتا ہے آپ سے کیوں بلا دیتا ہے اس لیے کہ آپ پراسس سے گزر رہے ہیں تو آج یہ حکم دے دیتا ہے دس دن بعد وہ آپ سے بلا دیتا ہے کہ یہ حکم دے دیں اللہ یعلم الجہرہ وما یخفائی اللہ تعالی جانتا ہے الجہرہ آشکارہ اور ظاہر چیزوں کو وما یخفہ اور وہ چیز جو پوشیدہ رہتی ہے ونیسر کا لیلیسرہ اور ہم آسان بنا دیں گے آپ کے لیے لیلیسرہ عمل کا آسان کرے گا اگر آپ عمل کو مشکل نہ بنا دے تو دین کے سارے عامال آسان ہی آسان ہیں ذکر ان نفات الزکرہ فذکر آپ بار بار نصیحت دیا کریں ذکر پیغمبر کو حکم ہے فذکر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آزردہ خاطر ہو جاتے کہ میں نے اپنا بیرہ غرق کر دیا خاکم ببہن لگا رہا ہوں ایک آدمی بھی نہیں مانتا میری بات کو ایک آدمی نہیں مانتا میری بات کو رولے ہٹکاتے ہیں سازشے کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آپ نے چھوڑنا نہیں وہ ہمارے شیخ کی بات ہمارے شیخ نے کہہ دیا کہ اگر لوگ اپنے گدے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں اور اگر آپ آدمیت کو چھوڑ جاتے ہیں تو اٹمیل کہ گدوں کو کامیابی نصیب ہو گئی آدمی ہار گئے فزکر ان نفات الزکرہ آپ بار بار یاد دہانی کرا دیجئے ان نفات الزکرہ اگر نفع دیتی ہے آپ کے یاد دہانی توڑی سی بھی سیزکر امیخ شاہ اور نصیت لے لے گا وہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى اور دامل بچائے گا اس سے وہ بدبخت وَيَتَجَنَّبُ عَا اور دامل بچائے گا ہاں پیٹ پیر لے گا کون الْأَشْقَى وَبَدْبَخت الَّذِي وَوْ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى جو داخل ہوگا بہت بڑی آنگ میں تو اس کے لئے تو اللہ کا فیصلہ ہے وہ خاک آپ کی نصیت کو سنے گا وہ نہیں سنے گا سَمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا پِرْ نَمْ مَرِهِ گَا وہ اس دوزخ کے اندر